چین ڈیفنس منسٹری کے پروکتہ نے کہا امریکہ اور تائیوان کے ہتیاروں کی ڈیل بہت غلط اور خطرناک قدم ہر طرح کے باہری ہستکشیب کو توڑ دیا جائے گا تائیوان امریکہ ہتیار ڈیل پر چین کے ودیش منترالے کی نظر ودیش منترالے کے پروکتہ بولے چین کے گھروں لیم معاملے میں دخل دینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے بیان دیا بولے یوکرین سے بہت سبق لے چکا ہے تائیوان آسٹن نے کہا تائیوان سیکھ چکا ہے کہ ایک چھوٹی سینہ کیسے بڑی طاقت کے خلاف خود کو بجانے میں اچھا کام کر سکتی ہے تائیوان کے پور رکشہ منتری کی چیتابنی کہا امریکہ سے فری ہتیار لینے کے بدلے تائیوان کو چکانی پڑھ سکتی ہے بڑی قیمت پوچھا کیا ہم اتنے بے وکوف ہیں تائیوان کے ریفین زون میں پی ایل اے کی گھسپیٹ جاری ہے پانچ ملٹری ایکرافت تائیوانی وائیو سینہ نے ٹریک کیے ہیں ٹوٹر اور ٹیسلا کی مالک ایلون مس نے چین پر بولا حملہ کہا تائیوان کو ہڑپنے کی چین کی کوشش کو گمدیرتہ سے لینا چاہیے چین کے شانکشی پرانٹ میں ہوئی چائنا سینٹرل ایزیا سمیت جنگ پنگ نے کہا ٹرانسپورٹ کوریڈور کو بڑھاوا دیں گے امریکہ اور ساؤتھ کوریہ کی پرستاویٹ ڈرل پر پھر بڑھکا نوٹھ کوریہ کم جونگ نے دی وناش کی دھم کی کم جونگ نے امریکہ اور ساؤتھ کوریہ پر لگایا پر مانو بلاک میل کرنے کا آروم بولے جوائن ڈرل سے نوٹھ کوریہ ڈڑھنے والا نہیں اپنے گھر میں جانچ کے لیے مان گیا امران خان کہا پولیس میرے گھر کی تلاشی عبیان چلا سکتی ہے زمان پارک میں سینہ کے آپریشن سے پہلے امران خان کو بڑھی راہا دنسا والے کیس میں آنٹی ٹیررزم کورٹ نے دو جون تک زمانت دی پنجاب پولیس کو ملا امران خان کے گھر کی تلاشی کا وارن لاہور کے زمان پارک میں پولیس کرے گی تفتیش لاہور کورٹ کے فیصلے کے بعد امران خان نے کہا آخری گین تک لڑنے والا کپتان تھا آخری گین تک لڑتا رہوں گا امران خان نے نو مائی کی ہنسا میں جنہ ہاؤس پر حملے کی نندہ کی بولے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے جو اس کی نندہ نہ کرے شاہباز سرکار نے امران کے لیے ہنسا کرنے والوں پر آمی آگ کے تحت ایکشن کی منظوری دی جہاں سینہ نے ٹھکانے پر اٹیک ہوئے وہاں لگیں گی ملیٹری کورٹ پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ آسف نے کہا امران کی پارٹی پر ملیٹری آگ کے تحت ایکشن زیادتی نہیں امران خان کی پارٹی کے خلاف ایکشن کی تیاری میں شاہباز سرکار گریہ منتری رانہ سنالہ نے کہا پی ٹی آئی پر بین لگانے کے لیے پورے ثبوت ہے امران کی پارٹی پی ٹی آئی کے نیتا نے پارٹی چھوڑ دی ہے بولے کوئی دباب نہیں بس امران کے لیے ہوئی ہنسا سے میں دکھی ہوں گیانواپی میں کتھر شیولنگ کی ویگیانک جانچ نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے آدھش پر روک لگائی گیانواپی میں ملے پتھر کو ہندو پکش نے شیولنگ کہا تھا پتہ لگایا جا رہا تھا کہ پتھر کتنا پرانا ہے اب سپریم کورٹ کی روک پر سنبھل کر چلنے کی ضرورت کہا گیا ٹروز ڈرگز کیس میں سامنے آئی شاروخ خان اور سمیر وانکھیڑی کی چیٹ وانکھیڑے سے بیٹے آرین پر رہم کی اپیل کرتے دکھے رکھ شاروخ کتھر چیٹ کے آدھار پر دعوی شاروخ نے سمیر وانکھیڑے سے کہا تھا آرین کو جیل من ڈ ڈالنا وہ ٹوٹ جائے گا این سی بی کے پور زونال ڈیریکٹر سمیر وانکھیڑے بولے آرین کیس کی وجہ سے مجھے فسایا جا رہا ہے کورٹ نے کہا جانچ میں سیو کرو ہریانہ میں اوور ویٹ پولیس والوں کا پولیس لائن میں ٹرانسفر ہوگا منتری انیل ویج نے کہا کسرت سے وزن گھٹائیں گے تب ہی ڈیوٹی پر تینات ہوں گے کشمیر میں جی ٹوینٹی بیڈرک پر پاکستان کی نئی سازش پترکاروں اور ایکسپرٹ کو فون کر میٹنگ کا بہشکار کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی سمیت سے پہلے سرکشا کے پکتا انتظامات سرکشا بلوں نے ڈل لیک پر کیا موک ڈریل ان دور میں اگیاپ لوگوں نے حنوان جی کے بندر کو نقصان پہنچایا سادو سنتوں نے ویروت پردرشن کیا اتراخن کے چمپاوت میں سچائی بیباگ کی زمین سے اٹائے گیا ویٹ مزار سی ایم دھامی کا ویدان سباک شیطر ہے چمپاوت پیار میں انسا روکنے کے لیے خوک ریسپونس ٹیم تنات جال بھی لگایا گیا تاکہ قیدیوں کے لیے موبائل باہر سے نہ پھیکی جا سکے نویڈا کے سیکٹر ستر میں پارکنگ کو لے کر جھگڑا دو لوگوں نے سیکیورٹی گارڈ کو پیٹا پونے میں پانچ دن سے بھو خرطال پر FTII کے تین سٹوڈنس انسٹیٹیوٹ میں بھید بھاو کون رویہ اپنانے کا آروگ جار کھن کے چائباسا میں آئی ای ڈی کی چپیٹ میں آنے سے دس سال کے بچے کی موت یوکرین سنکٹ پر روسی ویدیش منتری لاو روک کا بڑا بیان بولے شانتی کے لیے ساؤت آفریکہ کے پرستاو پر وچار کر رہے ہیں پریسیڈن پوتین سپریم کورٹ کو ملے دو نائے جد سی جائے چندرچوڑ نے جسٹس پرشانت مشرا اور ورش وکیل کے بھی وشونات کو شپت دلائی جوانوں کی ٹریننگ کا جائزہ لے نے ملیٹری بیس پہنچی روسی دیفنس مینسٹر سرگی شوئیگو یہاں غائل سینکوں کی دیکھ بھال کی چل رہی ہے ٹریننگ بریٹن اور نوروی یوکرین کو سپلائی کریں گے آٹھ ایم ٹو سیون زیرو مسائل سسٹم یوکرین کے کئی پرامتوں پر روس نے حملے کی ہے یوکرین کا دعویہ روس کے سولہ ڈرون ٹیم کیلبر کروز مسائل دیر یوکرین میں تباہی کے لیے روسی سینہ نے بھیجتے ہیں بائیس کامیخوز ڈرون یوکرینی ایر ڈیفنس سسٹم نے کیے ڈیٹیکٹ رہیمیا کو روس کے قبضے سے چھڑانے کے لیے راشپتی زیلنسکی نے بنائی پرشد یوکرین کو ایپ سکسٹین کی سپلائی میں امریکہ نہیں لگائے گا اڑنگا ہیو کے پیٹریٹ سسٹم کو پہنچے نقصان پر پینٹاگن نے مہر لگا دی ہے یوکرین کو دیئے گئے سینے پاکج میں پینٹاگن کو ملا تین بلین ڈالر کا اکاؤنٹنگ ایرر جنگ میں اب تک روس کے دو لاکھ ایک ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت کا دعویٰ ہو رہا ہے یوکرینی ڈیفنس کا دعویٰ روس کے ایک ہزار کروز مسائل نشت ہوئے ہیں جنگ کے بیچ روسی ناگرکوں میں دہشت کا ویڈیو سامنے آیا پیراسیوٹ کی جگہ آٹھوے فلور سے کود گیا یوں وقت جیروسیلم میں آل اقصہ مسجد میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورس میں جھڑپ ہوئی اسرائیلی حملوں کے خلاف فلسطینیوں کا پردرشن پروٹیسٹ کے دوران جلائے گئے اسرائیلی جھنڈے اسرائیلی فورس کی ایس ٹرائک میں پوری طرح تباہ ہوئے فلسطینیوں کے گھر امریکہ کے نوڈ کارولینہ میں کنسٹرکشن سائٹ پر لگ گئی بھینکہ رام نیدرلینڈ میں فوٹبال میچ کے دوران بوال ویسٹ ہیم پلیئرز کے پریوار اور دوستوں پر ویرودی ٹیم کے کھلاریوں نے کیا حملہ سیلیری میں بڑھوتری کی مانگ کو لے کر آجنٹینہ میں سڑکوں پر اترے کنچاری جرمنی کی میونک میں ہتیاروں کی پرسار کے خلاف سڑکوں پر اترے لوگ بیلاروس کی راجدانی منسٹ میں ہتیاروں کا انٹرنیشنل ایگزیبیشن لگا ہے نیو یورک میں سرکار کے فیسٹے کا ویرود ہوا سکولوں میں پروازیوں کو بسانے کا سرکار نے فیصلہ کیا ہے بلوچستان میں جواد اسلامی پرموک سراج الحق کے کافلے پر آتمگھاتی حملہ کیانیڈا میں تیز رفتار کار کا کہہر دو گاڑیوں میں ہوئی زبردست ٹکر پر کھچے اڑے سیوکت راشت کا دعویٰ میامار کی ملٹری کو بھارت سے ملے تھے چار سو بیس کروڑ کے ہتھیار میامار میں چکرواتی توفان سے مرنے والوں کی سنکھیا 145 سے زیادہ ہو گئی بار میں ڈھوڑے اٹلی کے شہروں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے تیز بارش کے بعد آئی بار تو ماسٹر شروک پہ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میرا نام روبکہ لیاقت ہے اور اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ہے دو ہزار کے گلابی نوٹ جو اب چلن سے باہر ہو جائیں گے نوٹ بندی 2.0 آج آپ کو ایک تاریخ یاد رکھنے کو میں بول رہی ہوں اور سے اس تاریخ کو یاد کر لیجئے تاریخ ہے 30 ستمبر اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کا نوٹ ہے تو اسے 30 ستمبر تک بدلوا لیجئے کیونکہ اس کے بعد شاید یہ آپ کے کام نہ رہے لیکن لیگل ٹینڈر رہے گا لیکن روپے نے دو ہزار روپے کے نوٹ کو واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے اب کون سے وہ سوال ہے جن کے جواب آپ لگاتار تلاش رہے ہیں اگرے رپورٹ میں آپ کو سوالوں کے ساتھ ملیں گے جواب لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر جو درشک اس وقت اے بی پی نیوز دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ 30 ستمبر کے بعد 2009 جو ہیں وہ سرکولیشن میں نہیں رہیں گے دیکھیں لیگل ٹینڈر تو رہیں گے اوید نہیں ہوں گے لیگل ٹینڈر رہیں گے لیکن ربی آئی کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہ تو ان کی چھپائی ہوگی نہ وہ سرکولیشن میں رہیں گے ایک بار میں آپ 20 ہزار روپے بدل سکتے ہیں 20 ہزار روپے آپ کسی بھی بینک کی برانچ میں لے جا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کا کھاتا ہو یا آپ اس بینک کے کسٹمر ہو آپ اس بینک میں جا کر 20 ہزار روپے ایک بار میں لے جا کر بدلی کروا سکتے ہیں 100-500 جو وہاں پر نوٹ اویلیبل ہے 2000 کے بدلے وہ نوٹ آپ لے سکتے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو کہا 30 ستمبر وہ تاریخ ہے 23 مائی سے آپ نوٹوں کو بدلنے کا کرم جو ہے سلسلہ شروع کر سکتے ہیں اب اس رپورٹ کو آپ دیکھئے RBI کا بہت بڑا اعلان میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں گلابی رنگ کا نوٹ یہ 2000 روپے کا نوٹ بھی اب اتحاس بننے جا رہا ہے RBI کی طرف سے فیصلہ لے لیا گیا ہے 2000 کے نوٹ سے جھوڑی سب سے بڑی خبر یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے 2000 روپے کے نئے نوٹ آگے نہ تو چھاپے جائیں گے اور نہ ہی اب یہ بینک سے یا ATM سے آپ کو ملیں گے 2000 کے نوٹ کی ڈیڈلائن کیا ہے کوئی دکاندار اس کو لینے سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ابھی بھی لیگل ٹینڈر ہے یہ وید مدرا ہے اب سے کچھ گھنٹے پہلے ریزر بینک آف انڈیا کی طرف سے 2000 روپے کے نوٹ پر بہت بڑا اعلان ہوا ریزر بینک آف انڈیا 2000 روپے کے نوٹ کو واپس لینے جا رہی ہے جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے اب سے کچھ گھنٹے پہلے RBI کے چیف جنرل مینجر نے پریس ریلیز جاری کر کے یہ جانکاری دی کہ ریزر بینک 2000 کا نوٹ سرکولیشن سے واپس لے گا لیکن یہ لیگل ٹینڈر بنا رہے گا یعنی جس کے پاس 2000 کا نوٹ ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے RBI نے بینکوں کو 23 مئی سے 30 ستمبر تک 2000 کے نوٹ لے کر بدلنے کے نردیش دیئے ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی تیہ ہو گیا کہ اب سے بینک 2000 کے نوٹ ایشون نہیں کریں گے ABP نیوز نے جنتہ سے جڑی سب سے بڑی خبر کا اثر انہی سے سمجھنے کی کوشش کی ایسے بھی ملتا ہی نہیں ہے 2000 کا نوٹ سب 500 کا ہی ملتا ہے 2000 تو بہت ایویلویل کم ہے ایسے بھی کم ہے آپ کو کوئی پریشانی نا 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 کوئی پریشانی نہیں اور بڑی ہے 500 کا زیادہ یوز ہوگا اور بڑی ہے میں تو ہاؤس وائف ہوں چھوٹے نوٹ زیادہ کام میں آتے ہیں میرے تو پر بڑا لے جانے میں سویدہ رہتی ہے پر چھوٹے نوٹ ہم لوگ کے زیادہ کام آتے ہیں ربی آئی نے پریش ریلیز میں بتایا کہ 2018-19 میں ہی 2000 روپے کے نوٹ کو چھاپنا بند کر دیا تھا اب ربی آئی کے لیٹسٹ اعلان کے بعد 23 مئی سے ایک بار میں 20,000 روپے تک کے 2000 روپے کے نوٹ بینکوں میں جمع کر سکتے ہیں 2000 کا نوٹ چلن میں نہیں ہے کافی سمیہ سے دکتا بھی نہیں ہے لیکن کیا کانگریس کے دو بڑے چہروں کی یہ ماننا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جینیندر جڑے ہوں اور جینیندر کے ساتھ آشوک گیلوت صاحب راجستان کے مکہ منتری اور سکھوندر سنگھ سکھو جو کہ ہماشل کے مکہ منتری موجود ہے جینیندر اوچیو بلکل روپی کا میرے ساتھ گیلوت صاحب بھی ہیں سکھو صاحب بھی ہیں دونوں بینگلورو آئے ہیں سدر امیہ کے شفت گھن کے لیے لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر جو آ گئی ہے 2000 کا نوٹ سر اب چلن سے باہر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کیا اس پر ریاکشن ہے اور کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے دیکھیں جو پانٹو کا نوٹ 1000 کا نوٹ بند ہوا تھا اور پھر بلندر کیے گئے ایک تو اچانک بند کر دیا گیا تھا ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے نوٹ پہلی بند کئی پر ہوئے ہیں ٹائم دیا گیا ہے جمع کرنے کے لیے لائنے لگ گئے لوگ مارے گئے پریشان ہوئے نمبر دو آج تک جیباب نہیں دے پائے ہیں سرکار اُٹھ سر سے مپوچھ رہے ہیں پانٹو کا ہزار کا بند آپ نے کیا بلیک مانی شماعت کرنے کے نام پر فیک کرنسے کے نام پر تو اس کا جواب دے سرکار کہ آپ نے 2000 نوٹ جو بڑا نوٹ ہوتا ہے اُس سے بلیک مانی جلدی جمع ہو سکتی ہے اُس کو مارکٹ میں کیوں فینکا آپ نے وہ کیا رہشی بناوا ابھی تک بھی ابھی تک وہ جواب نہیں دے پائے ہیں اب آپ نے دو اور ایسا نوٹ بند کر دیا دیش کو بتانا چاہیے کی اور کیا کرنسی اکٹی ہو گئی تھی بلیک مانی فیک کرنسی آگئی تھی بارت تھے اُس وقت تو ربی کے آنگرے بتاتے ہیں کہ وہ جتا پیسہ مارکٹ میں تھا لگ بہت پورا پیسہ باپر نماؤ گیا بینکوں میں جم کے کرنسے اُس وقت میں پورا نوٹ پانچ ہزار نوٹ جو تھے جمع ہوئے دو اور آگے نوٹ ان کو عدلہ بلی مانگے بینک کے کرنسے جات میں آیا تھے جم کی ہوئا بینکوں کے اندر بھی سب جانتے ہیں اب یہ اچانک جو کیا گیا یہ تو ٹھیک کیا ہے کہ آپ نے تیس سیدن مردکہ ٹائم دیا ہے دینا ہی چاہیے اس پر دینا چاہیے تھا پر یہ سمجھ گے پڑے گی کیوں اچانک کیا گیا تو بتائیں پبلک کو ان سے جواب چاہتے ہیں بردائی ماندی جیدے وہی بولنے والے ہیں بیٹی بارتہ انہوں نے نوٹ بندی کی تھی بیٹ ماندی جواب دے دے وہ نہیں دے سکتے ہیں تو سب سب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن گلون سب یہ بتائیے کہ یو پی چناؤ سے پہلے یہ نوٹ بندی ہوئی تھی اور اس کا راجنیتک فائدہ ہوا تھا بی جی پی کو اب کرناٹک تو ہو گیا اب آپ کے راجنے میں مدھے پردیش میں چھتیس گڑھ میں چناؤ ہے اس کو آپ چناؤ سے کیسے دیکھتے ہیں کیا اس طریقے کے فیصلوں سے سرکار کی طرف جنتا جو ہے وہ امید سے دیکھتی ہے کہ یہ کاروائی ہو رہی ہے جب نوٹ بندی ہوئی تھی بڑی بڑی باتیں گری گئی تھی اور ہوا کچھ میں نہیں چناؤ جیتنے الگ کئی کارن ہوتے ہیں چناؤ ہارنے کئی کارن ہوتے ہیں چناؤ جیتنے کئی کارن ہوتے ہیں اور کا آپ ڈلنگ رکھیں اب جو راہول گاندری کی یاتر جو تھی بھار جوڑو یاترہ اور مدے دے مہنگائی نمبر ایک نمبر دو بیروزگاری نمبر تین نون وارنس نمبر چار گریب امیر کی خائل نہیں بڑھنے چاہیے آج سر جنتہ اُس مددوں پہ آگئی ہے یہ آپ کا کھناڑک میں ہم دیکھ لیا خالی جیتنے ہوئی ہے بھاری بہمہ سے جیت ہوئی ہے نوٹ کو چلن سے بھار کرنے کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا کانگریس کو معاف کریے بی جے پی کو موڈی سنکرہ میں ان پینس کو لنگ کریں دے رہا ہوں میں تو ہی مانتا ہوں کہ جو چاہ مدے بھار دی جوڑو بھار دی جوڑو جاتے ہیں تھی ان مددوں کا اشر ہے پبلک پہ اسی دو جنتہ نے بھاری بہمہ دیا ہے جہاں کی گورنمنٹ ایک خلاف بہت بہنگر محول تھا اُس کا فائدہ ملا کانگریس کو اور بھاری بہمہ جیت کیا کیوں ہوا اس پر جواب تو آپ چاہتے ہیں لیکن کیا ٹھیک ہوا اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دوزار کا نوٹ بڑا نوٹ ہے اس کو چلن سے بھار کیا دیکھیں میں نے کہا بات سنیں میں نے کہا آپ کو یہ سرکار کا کام بتانے کبھی کیا کارنوں سے آپ نے فہنٹا کیا ہے اس پر کوئی تکلیم نہیں ان کو بتانے میں فیکن جیدہ آگئی ہے بھار سے بلیک منی جیدہ پیدا ہوئی واپس تو آپ کو معلوم کرنے بھی جو پہلے نوٹ بندی کی تھی اُس سے آرتے کی بچ میں کیا کارن رہے کیا نیتیاں گلت نیتیاں جس کے کارن سے آپ نے نوٹ بندی کی بلیک منی ختم کرنے کے لئے اور پھر بھی اگر بلیک منی بڑھ گئی ہے اتھ لیے آپ نے وہاں پر ختم کیا اس کو دو جا کے نوٹ کو جب آپ جنتا کو دھنا چیئے سرکار کو دھنا چیئے سب آپ بنے رہے میرے ساتھ روبکہ جی ہیں ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی سوالوں میں سکو صاحب کو بھی لینے چاہوں گا سر آپ اس فیصلے پر دیکھئے سرکت پہلے نوٹ بندی اب نوٹ بند اور جب نوٹ بندی 75 سال میں پہلی بار کی تھی تو موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم بلیک منی ہیں اس کو دیکھنے کے لئے نوٹ بندی لارہے ہیں کتنی بلیک منی آئی اس سے تو جنتا کا دھیان بتانا جنتا کو بتانا چاہیے اور دوسری بات دو پرسنٹ جی ڈی پی کا نقصان نوٹ بندی سے ہوا تھا اور دو ہزار کا چھ سال میں ہی نوٹ بند ہو گیا تو یہ ارث شاستر جو ہے کیا یہ رہنیتی کا ارث شاستر ہے کیا اکنومیکلی اس کو کنسیڈر کر کے کیا جا رہا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس پرکار کے پریوک سے دیش کو نقصان ہوتا ہے جنتا کو نقصان ہوتا اور پردیش کی پرکرتی کو نقصان ہوتا ارث نیتی کو نقصان ہوتا ہے تو کس پرکار سے یہ فیصلے لیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے کہ جس طریقے سے نوٹ بندی کے باد جی ڈی پی گھٹی یہ دو ہزار کے نوٹ باہر کرنے کے باد ایک بار پھر یہ خطرہ منڈرانے لگا ہے کہ جی ڈی پی پرباویت ہو سکتی نہیں نہیں جی ڈی پی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلیک مانی کو رکنے کے لیے نوٹ بندی کی گئی تھی نا بلیک مانی نہیں رکی تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو اور ادھک چلن میں آگے ہیں دو ہزار کے نوٹ تب ہی انہوں نے نوٹ بند دو ہزار کا نوٹ بند کی نا اس کا ملوہ ان کے کہنے کا یہ ہے کتھنی کچھ اور ہے کرنی کچھ اور ہے یعنی کہ بلیک مانی کو دیکھن نوٹ بندی کی گئی اور دو ہزار کا نوٹ بند کر کے جس سمیں چلایا تھا اس میں ان کو پتا نہیں تھا کی کیا بلیک مانی رکے گی کی نہیں رکے گی اس دسٹی کون سے جسے میں ان سے پوچھ سکتا ہوں سیدھا گھیر رہے ہیں اور جواب مانگ رہے ہیں پردان منتری موڈی سے کہ تب جو فیصلہ کیا تھا اس پر کیا حاصل ہوا وہ بتائیے اور اب یہ جو فیصلہ کیا کیوں کیا یہ بتائیے ABP News نے آج سے چھ مہینے پہلے گراؤنڈ رپورٹ کی تھی دونوں ہی مکہ منتری ساہبان کو یہ بات بتائیے اور اس میں بلیک مارکٹنگ سے لے کر اس کا سٹوک کرنے سے لے کر نہ چلن میں رہنے مطلب جو عام آدمی اس کے پاس 2000 کا نوٹ تھا ہی نہیں ہم نے تب سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 2000 کے نوٹ کے ساتھ کچھ تو گڑبڑی ہو رہی ہے کیا دونوں مکہ منتری ساہبان بھی اس بات کو مانیں گے کہ 2000 کا نوٹ چلن میں نہیں تھا اور کہیں نہ کہیں اس کے غلط استعمال ہو رہا تھا اور شاید اسی لئے قدم RBI کی طرف سے اٹھائے گیا بلکل سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کافی کچھ سمیہ سے 2000 کا نوٹ چلن میں بھی نہیں تھا چھے مہینے پہلے ABP نیوز نے ایک ریپورٹ بھی کی تھی کہ 2000 کے نوٹ ATM سے نہیں نکل رہے اور سکو ساہب اس سمیہ میں شملا میں ہی تھا آپ ہی کے سٹیٹ میں چھناو کور کر رہا تھا اور وہاں بھی 2000 کے نوٹ نہیں نکل رہے تھے اس پر آپ کیا کہیں گے پہلے سے ہی 2000 کے نوٹ چلن میں نہیں تھے اور اب یہ فیصلہ کیا آپ لوگوں بھی اس سنگیان میں تھے آپ کی سنگیان میں بھی تھا کہ 2000 کا نوٹ چلن میں نہیں میری نوڑی بھی نہیں تھا اگر یہ گائب ہو گیا مارکیٹ سے یہ بھی جانے کہ بھی صحیح بھی ہے یہ سوال تو RBI بتائے گی اور دیش کی جنتہ کو بتانا چاہیے ویپرکس کی اپورنا ہے یہ تو کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا یہ تو ان کا کام ہے بتانے کا 2000 کے نوٹ چلن میں نہیں 2000 کے نوٹ چلن میں نہیں ہے کافی سمیے سے یا یہ آپ کے سنگیان میں آیا آپ تو ابھی سیم بنے کچھ دن پہلے تک تو آپ بھی بازار جاتے ہوں گے خریدداری کرتے ہوں گے ATM سے پیسہ نکالتے ہوں گے 2000 کا نوٹ پچھلی بار کب نکالا یہ تو وہی سرکار جواب دے گی نا جو ستہ میں ہے آپ نے کب دیکھا 2000 کا نوٹ پچھلی بار میں ابھی کافی سمیے سے 2000 کا نوٹ نہیں دیکھا تو کہاں گے وہ 2000 کے نوٹ وہ سرکار جواب دے گی نا بہت بہت دھنے بار جی روکہ گہلوت صاحب ہے ہمارے ساتھ ان کو جانا ہے اگر آپ اور کچھ ان سے ریاکشن چاہیں بس آپ ہماری طرف سے ضرور ان کو مبارک بات دے دیجئے گا جینیندر جو کڑناٹک میں بھائنکار اور پرچن جیت سے آئے ہیں اور بہت بہت شکریہ سپر ایکسکلوسیو انٹرویو کے لیے جینیندر تو یہاں پر آپ نے دیکھا سی ایم گہلوت اور سی ایم سکویندر سنگھ سکو جو ہے وہ موجود تھے اور وہ لگاتار یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2000 کے نوٹ جو آئے ہیں وہ اگر گئے ہیں تو اس کے پیچھے کارن کیا ہے جینیندر بس ایک سوال ان سے یہ ہے کہ وہ اس بات کی تو تاریف کر رہے ہیں جی جی روکہ پہلے سوال میں آپ کر لوں اس سے پہلے گیلوت صاحب کا گیلوت صاحب نے آپ کو آمنتریت کیا راجستان آپ راجستان کی بیٹی بھی ہیں گرناطک کی بڑھائی کے لیے انہوں نے شکریہ کہا ہے اور آپ کو راجستان آمنتریت کیا ہے ضرور میرا گھر ہے اور میں ضرور حاضر ہوں گی آئیے شکریہ آپ کا آپ آتی نہیں راجستان کی بیٹی بھی ہے آپ کو ادھا پرگی تو آپ کو میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہیں نا کہیں اگری کرتے ہیں کہ یہ سمائے سیما ضروری تھی اور یہ دینی چاہیے تھی یہ صحیح قدم ہے جی ایسا کہا بھی ہے گیلوت صاحب نے اور سر جو سمائے سیما دی ہے سرکار نے جو محلت دی ہے نوٹ جمع کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم سے کم ٹھیک کیا ہے وہ گلتی نے کی یہ پہلے گلتی کی تھی دوسرے دن آپ نوٹ بندی لاؤو کر دو وہ بہت بہت برینڈر تھا میں سمجھتا ہوں اس بار یہ جو محلت دی ہے محلت دینی چاہیے پہلے ہی ایک بار ہزار رفے کے نوٹ بند ہوئے تھے کوئی جمعانے کے اندر ہاری پچی سال پہلے تب وہ آلی پریشانی اب نہیں ہوگی تب بھی سمیہ دیا گئے تھا پہلی بار ہو رہا کہ آپ سمیہ دینی رہے ہو بگر سمیہ دیے ہوئے اپنے اچانے کی بند کر دی تھی وہ بہت غلط غلط فیصلہ تھا ایسا اس بار نہیں ہوا یہ کم سے کم رہت کی بات یہ رہت کی بات ہے پر رہیسی کیا بتائے جنتا کو اوکے اشو کہلوت لگاتار پوچھ رہے رہیسی کیا ہے فیصلہ کیوں لیا یہ بتائیے جی روبکہ جینینڈر بہت بہت شکریہ سوپر ایکسکلوسف انٹرویو کے لیے جینینڈر کے ساتھ دو راجیوں کے مکہ منتری کانگریش شاہست راجیوں کے دو بڑے چہرے ایوی پی نیوز پر موجود تھے جو اس فیصلے پر سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے ذرا جنتا کو بتائے دو ہزار کے نوٹ بند کرنے پر گہلوت نے کہا ہے کہ آئے ہی کیوں اگر ان کو بند کرنا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اچانک دو ہزار کے نوٹ بند کیوں کر دیے گئے یہ بتانا چاہیے سرکار کو اور اگر سرکار نہیں جواب دے سکتی یعنی اگر پردان منتری جواب نہیں دے سکتے ہیں تو وط منتری کو آخر اس کے بارے میں سوچت کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ یہ ٹھیک ہے کہ پچھلی بار تو آج انہوں نے نوٹ بندی کا اعلان کیا اور اگلے دن سے لاغو کر دی ایسا نہیں ہے جو سمیہ سیما دی ہے وہ سواغت یوگی ہے وہ نہیں غلطی انہوں نے دور آئی ہے لیکن سکویندر سنگھ سکو یہ کہتے نظر آئے کہ دیکھیں سکار کو ہی دینا ہوگا کہ کہاں چلے گئے یہ نوٹ اگر غائب ہو گئے مارکیٹ سے تو آخر ان کا استعمال کہاں اور کیسے ہو رہا تھا مکہ منتریوں کو تو آپ نے سن لیا کانگریش شاسط راجیوں کے اب جنتہ کیا کہہ رہی ہے اس فیصلے پر اور دو ہزار کے نوٹ پر آر بی آئی کے اعلان کے بعد جنتہ کا ریاکشن کیا ہے دیش کی پبلک سے آپ جانیے اور سمجھ لیں اس بات جو کیا گیا ہے اس کو نوٹ بندی نہ مانا جائے کیونکہ اس پر چال مہنے کا سمجھ ہے اور دیش اب ڈیشٹل پیمنٹ کے طرف جا رہا ہے موڈی جی کا یہ نرنائیں ایک دم صحیح ہے کیونکہ یہ جو بڑے نوٹ ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کالے دھن کو بڑھاوا دیتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوگی ابھی جو بھی جسے کپڑوں کا شوروم ہے کپڑے خریدنے جن کے پاس بھی دو آزار کی نوٹ ہوں گے وہ کیس لے کے آئیں گے اس کو جمع کرنا ہوگا بس یہ بند ہونا ہی ہوچی تھے کیونکہ جو چلن میں نہیں اس کو یوز کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے پھر ڈیشنل انڈیا کی اور بھارت جا رہا ہے آدمی جیب میں پیسے سو پچھا سو پر رکھتا نہیں ہے کوئی دکھت آئے گی اور فائدے جنتا کے لیے فائدے مندی رہے گا بس رکھے تو نہیں ہو اپنے پاس جو لائن میں اب لگنا پڑے نہیں بہت زیادہ ایک آدھ نوٹ بھلے ہو ہم لوگ کے پاس باقی ویسے بہت زیادہ آتے ہی نہیں تھا ہم کو لگ رہا ہے کہیں سال میں ایک آدھ بار دو بار نوٹ ملتا ہے اس بات ملتا ہی نہیں لیکن یہ تو آپ نے ریاکشن جان لیے مکھے مندیوں کے مند میں کیا ہے راجنی تھی کس دشا میں جاری ہے وہ سمجھ لیا لیکن آپ کے مند میں بھی تو بہت سارے سوال ہوں گے کہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیسے ہم اس میں بدلاؤ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اب میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے اور آسان شبدوں میں سمجھا دوں تو چلیے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ سرکار دو ہزار روپے کے نوٹ واپس آخر نے کیوں رہی ہے جواب کیا ہے دو ہزار سولہ میں نوٹ بندی کے بعد اچانک کیش کی کمی ہوئی تھی اور اسی لیے دو ہزار روپے کے نوٹ سرکولیشن میں آئے تھے اب اس کمی کو پورا کر لیا گیا ہے اب ایک اور اسی سوال کے جو ہے جواب میں یہ اسی سے نپٹنے کے لیے جیسے میں آپ کو بتایا دو ہزار روپے کے نوٹ کو سرکولیشن میں لائے گیا تھا اب وہ جو کمی ہے کرنسی کی وہ پوری ہو چکی ہے اور دوسرا یہ کہ سرکولیشن میں یہ پیسہ یہ جو نوٹ ہے یہ کرنسی بہت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی سوال نمبر ایک کا اگلا جواب یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار اوننس کے بیچ اس کی جو چھپائی ہے وہ روک دی گئی تھی یعنی دو ہزار اٹھارہ اور انس میں ہی اسے چھپنا ختم کر دیا تھا اب دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دو ہزار روپے کے نوٹ ویلیڈ کرنسی ہے لیگل ٹینڈر ہے جواب کیا ہے دو ہزار روپے کے نوٹ جو ہے وہ وید مدرہ بنے رہیں گے بانک میں نوٹ وید مدرہ یعنی لیگل ٹینڈر بنے رہیں گے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس دو ہزار روپے کا نوٹ ہے یا دو ہزار روپے کے کچھ پیسے روپے کے میرے پاس آمدنی پڑی ہوئی ہے اب اس کا کیا ہوگا وہ وہ لیگل ٹینڈر ہے وید نہیں ہے کیا دو ہزار روپے کے نوٹ کے وید کرنسی کے طور پر ہم دیکھ سکتے افکوس آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لوگ دو ہزار روپے کے نوٹ کا استعمال بھی بقاعدہ کر سکتے ہیں لیکن یہ circulation میں نہیں رہے گا ابھی تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار روپے کے نوٹوں کا استعمال ابھی ہو سکتا ہے کیا مطلب میں کر سکتا ہوں جواب آپ اس کا دیکھ لیجئے لوگ دو ہزار روپے کے نوٹوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ نوٹ تیس ستمبر کو یا اس سے پہلے آپ کو بینک میں جمع کر آلیں گے لیکن اگر پرکٹیکل ہی دیکھا جائے گراؤن پر آپ جائیں آپ یہ کہیں کہ روبیکہ جی دو ہزار روپے کا نوٹ ہے میں جا کر سبزی خریدوں گا تو جس سے آپ سبزی خرید رہے وہ کہہ گا میں کیوں جا کر بینک میں اور دو ہزار روپے کا نوٹ تو آپ کو لین دن میں دو ہزار روپے کے نوٹ کو لے کر پریشانی آ سکتی ہے سو آپ بینک میں جائیے اور پیسہ بدلوا دیجئے سوال نمبر چار کیا ہے جن کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹ ہیں وہ کیا کریں تو جواب گیرا جمع کرنے یا بدلنے کے لیے بینکوں سے سمپر کریں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کون کون سے بینک میں یہ بدلہ ہو سکتا ہے یا آپ آپ ادلہ بدلی کر سکتے ہیں نوٹوں کی یہ آگے آپ کو جواب ملے گا لیکن ابھی کیا ہے اس سوال کا جواب کہ دیکھئے آپ نوٹ بدلنے کے لیے اپنے بینک سے سمپر کر سکتے ہیں اس کی سوویدہ 30 ستمبر تک سبھی بینکوں میں رہنے والی ہے RBI کے ریجنل آفیس میں بھی نوٹ بدلے جا سکتے ہیں جن کے پاس کھاتے میں دو ہزار روپے کے کتنے نوٹ اس وقت ہم جماہ کروا سکتے ہیں یہ پاچوہ سوال ہے کھاتے میں 2,000 روپے کے ہم کتنے نوٹ جماہ کروا سکتے ہیں تو کھاتے میں 2,000 روپے کی نوٹ جماہ کرانے کی کوئی سیما نہیں ماف کیجئے گا میں وہ جو پہلے سوال تھا پانچوے نمبر کا اس کی دوسری جو لائن ہے ایک بار پھر سے میں چاہتی ہوں وہ دوسری لائن ایک بار پھر سے آپ دکھا دیجئے گا لیکن اس بیچ ممبائی کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ پہلے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ان باقی سوالوں کی جواب میں آپ تک پہنچاؤں گا وہ گریب آدن کے پاس تھے 2000 کے نوٹ ہوتے نہیں جتنے بڑے نیتھاؤں کے پاس ہی ہوتے ہیں بڑے ادھوک پتیوں کے پاس ہوتے ہیں جو جمع کر کے رکھتے ہیں اب وہ نکلیں گے پتہ لگے گا گریبی کے مددے ہیں جو بے روزگاری کے مددے ہیں ان سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ ایک چمچماتا ہوا لوگوں کے سامنے پھر سے ایک سلوگن بھیج پھیکا گیا ہے یہ سب بڑے ادھوک پتی اور جو برشتا چاری لوگ ہیں وہ ہی دبا کے رکھ سکتے ہیں اور یہ نکالنا ہی چاہیے ایک طریقے سے صحیح بات ہے پورے دس سال بھی نہیں ہوئے گھرگر نوٹ پہنچی بھی نہیں اور بند کرنے کا نیرنے لے لیا گیا ہے یہ تو جنتہ ہمارے دیش کے سب سمجھ چکی ہے اس کے پیچھے کس کا ہے کس کے ہشارے ہیں کن کے ہشارےوں پر ریزرو بینگ چل رہی ہے دیکھیں یہ لوگوں کا غصہ بھی آ رہا ہے لوگ اپنی باتیں بھی رکھ رہے ہیں لیکن جو لاسٹ میں جو بزرگا بزرگ جو شخص کہہ رہے تھے چار سے پانچ سال ہی ایک سمائے سیما ہوتی ہے نوٹ کی اور اس کے بعد آپ کو بہتر نوٹ ویسے بھی جنتہ کو دینے ہوتے ہیں یہ ربی آئی کی پولیسی ہے یہ سمجھنا چاہیے اب میں دوبارہ اس پانچویں سوال سے شروع کرتی ہوں کیونکہ آخری کی لائن جو ہے وہ آپ تک پہنچانی ضروری ہے کیونکہ وہ تمام سوال آپ کے ذہن میں اس وقت چل رہے ہوں گے کہ بتائیے کیا ہوگا اب ان نوٹوں کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہاں پہنچا سکتے ہیں کون سے بانک میں سمپر کیا جارہا چاہیے ریزر بانک آف انڈیا نے دوہزار روپے کے نوٹ کو مارکٹ سے واپس لینے کا جو فیصلہ کیا اس کے بعد تمام طریقے کے پولٹیکل بیانات آنے لگے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہنے آپ کے سوال زیادہ مہترکون ہے تو کیا تھا کیا آپ دوہزار روپے کے نوٹوں کو جمع کر سکتے ہیں ہاں بھئی کھاتے میں آپ دوہزار روپے کے نوٹوں کو جمع کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کسی بھی سیما تک جو ہے وہ دوہزار روپے کے نوٹ جمع کر سکتے ہیں now the second one جو ہم miss کر گئے تھے transaction سے جڑے پہلے لاغو نیاموں کا پالن بس آپ کو کرنا ہوگا یعنی پہلے transaction کرنے کے لیے جو نیام آپ کے اوپر لاغو ہوتے تھے وہ آج کی تاریخ میں بھی لاغو ہونے والے ہیں یعنی کتنے آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں اور کون سا وہ cap ہے جس کے اوپر آپ نہیں جا سکتے ہیں specially یہ جو قانون ہے یہ جو نیام ہے یہ آپ پر لاغو ہوگا اب سوال نمبر چھٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں بینکوں میں دوہزار کے کتنے نوٹ بدلے جا سکتے ہیں تو جواب آپ کے سامنے ہے ایک بار میں 20 ہزار روپے تک کی جو value ہے اس کے نوٹ آپ بدل سکتے ہیں ایک بار میں دن میں آپ دو تین مرتبہ جا سکتے ہیں جتنی بار آپ جائیں گے اتنی بار ہو سکتا ہے بس آپ سے یہ پوچھا جائے what is the source of this income اور what is the source آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے سوال نمبر جو ساتوہ ہے وہ یہ ہے بینکوں کے ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے بھی کیا آپ نوٹ بدل سکتے ہیں جواب ہے ہاں بینکوں کے پرتنجیوں کے ذریعے ہم نوٹ بدل سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی آناکانی نہیں ہوگی دوسرا جواب کیا ہے خاتہ دھارک ایک دن میں چار ہزار روپے ویلیو کے نوٹ بدل سکتے ہیں ایک دن میں آپ چار ہزار کی ویلیو کے نوٹ بدل سکتے ہیں اور کیش آپ بیس ہزار ویلیو کے لے کر جا سکتے ہیں آٹوہ سوال یہ ہے کہ دو ہزار روپے کے نوٹ کس تاریخ سے بدلے جائیں گے 23rd 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 اور ہم آپ کے پاس آ کر بدلی کروانا چاہتے ہیں کیا نوٹ بدلنے کے لیے بینک میں کھاتا ضروری ہے آپ کیا جس بینک کے کسٹمر ہے وہیں پر آپ جمع کروا سکتے ہیں آپ بدل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بینک میں کھاتا نہیں ہونے پر بھی آپ نوٹ بدل سکتے ہیں تو اگر ماننی جی سرکاری بینک ہے آپ کا اور پڑوس میں آپ کے گھر کے ایک پرائیوٹ بینک ہے تو آپ پرائیوٹ بینک میں جا کر بھی نوٹ بدل سکتے ہیں کیا نوٹ بدلنے کے لیے بینک میں کھاتا ضروری اس کا اگلا جو جواب ہے وہ یہ کہ ایک بار میں آپ 20,000 روپے کی ویلیو کی نوٹ بدل سکتے ہیں ایک بار میں اس شاکھا میں جائیے اور آپ نوٹ بدل کر آ سکتے ہیں دسوہ سوال کیا ہے اگر 20,000 روپے سے زیادہ کی نوٹ بدلنے ہو تو پھر بتائیے کیا کرے ارے کھاتے میں جتنے چاہیں 2000 کے اتنے ہی نوٹ آپ جمع کرا دے جب آپ واپس اسے ویڈرو کریں گے تو وہ 2000 روپے آپ کے پاس نہیں آئیں گے ATM میں جو پیسہ اس وقت وہاں پر ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا بعد میں ضرورت کے حساب سے کیش آپ نکال سکتے ہیں آپ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اسے جمع کر دیجئے 2000 کے جتنے نوٹ ہیں بدلی مت کرائیے اسے اپنے بینک میں جمع کروا دیجئے تو یہ وہ بہت مہتوکون 10 سوال تھے جن کے جواب آج کی تاریخ میں آپ کو جاننا ضروری تھے پینک مت کیجئے گا بس میں یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ کو ان سوالوں کی جواب واپس جاننے ہیں تو آپ ABP News کے ویب سائٹ پر جا کر یہ سارے سوالوں کی جواب دوبارہ جان سکتے ہیں ہم لوٹیں گے جلدی موسیقی 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 اب نہیں رہیں گے اس خبر کو لے کر بڑے بڑے نیتاؤں کے ریاکشنز آنے شروع ہو چکے ہیں کاؤنگریس کے دو بڑے چہروں رکھ کو آپ نے ای بی پی نیوز پر ابھی ماسٹر سٹوک میں دیکھا تھا اشوک گیلوت اور سپرندر سنگ سکھو اب خبر آ رہی ہے اروند کیجریوال کی طرف سے جنہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور تنز کسا ہے اروند کیجریوال نے یہ کہا ہے پی ای ایم کو پڑا لکھا ہونا چاہیے تھا ایک بار پھر سے بگڑے ہیں کہ جریوال کے بول اور انہوں نے کہا ہے کہ پردان منتری نرین رموڈی کو پڑا ہونا چاہیے تھا پڑا لکھا ہونا چاہیے تھا پہلے بولے 2,000 کا نوٹ لانے سے برشتہ چار بند ہوگا اب کہہ رہے ہیں 2,000 کا نوٹ بن کرنے سے برشتہ چار ختم ہوگا اسی لئے ہم کہتے ہیں پی ایم پڑا لکھا ہونا چاہیے ایک انپڑ پی ایم کو کوئی کچھ بھی بول جاتا ہے اسے سمجھ آتا نہیں ہے بھوکتان جنتا کو کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ پورویت ملتری پی چیدمرم صاحب جڑ چکے ہیں ذرا ان کا روک کرتے ہیں آپ کا سر بہت بہت سواغت ہے ای بی پی نیوز پر پہلا آپ کا ریاکشن آپ کا ٹویٹ ہم نے ای بی پی نیوز کے درشکوں کو دکھایا ہے جس میں آپ نے یہ آشنکہ ظاہر کیے بقاعدہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا اور آشنکہ بھی نہیں کہ ہزار کی نوٹ واپس سرکولیشن میں آ جائے ہم دوبارہ ان سے سمپر ساتھنے کی کوشش کریں گے پی چیدمرم صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت ہزار کا نوٹ چلن میں تھا اسے بند کیا گیا چلن سے باہر کیا گیا اس کے بعد دو ہزار روپے کا نوٹ آیا اور اب ایک بار پھر سے دو ہزار روپے کا نوٹ بند کر دیا ہے گھوم پھر کر ہم اسی پوائنٹ پر پہنچ گئے جہاں پر ہزار کا نوٹ بند کیا گیا تھا یعنی ایسا نہ ہو کہ مارکٹ میں دوبارہ ہزار کا نوٹ چلن میں آ جائے اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ماملہ تو پیسے سے ہی جڑا ہوا ہے خبر پیسے سے ہی جڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی ایکسپورٹ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اڈانی کو لے کر اڈانی گروپ کو لے کر یہ کہا ہے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں دکھی ہے رپورٹ اڈانی گروپ پر لگے شیئر مینپولیشن کے آروپوں کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی ایکسپورٹ کمیٹی نے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کی ایکسپورٹ کمیٹی نے رپورٹ میں صاف صاف کہا کہ اب تک کی جانچ میں اڈانی گروپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے سربوچ انی آیا لے نے ہنڈنبگ رپورٹ کے چلتے شیئر بازار پر پڑے اثر کی سمیقشہ کے لیے سپریم کورٹ کے پور جج جسٹس اب ہے منوہر سپرے کی اگوائی میں ایکسپورٹ کمیٹی بنائی تھی اور اس سے شیئر بازار کا کام کاج بہتر بنانے پر بھی سنجھا آپ مانگے تھے کمیٹی نے 173 پنیوں کی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے ہنڈنبگ رپورٹ سے شیئر بازار پر خاص اثر نہیں پڑا شروع میں اڈانی کے شیئر پر اثر پڑا پر باد میں سدھار آ گیا اڈانی گروپ نے نیویشکوں کا وحروسہ جیتنے کے لیے تورنت قدم اٹھائے جس کا اثر دکھا سیبی کی طرف سے اب تک کی گئی جاج کے آدھار پر تیار اس رپورٹ میں ایکسپورٹ کمیٹی نے کئی مہتوپور باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے مطابق سیبی کو اپنے انٹرنل سسٹم سے اڈانی پر چار رپورٹ ملی ان میں دو ہنڈرن مگ رپورٹ آنے سے پہلے اور دو اس کے باد کی تھی جاج میں سیبی کو اڈانی کی طرف سے کسی گربڑی کی سنکیت نہیں ملے جاج کے دوران گروپ کی طرف سے کوئی جانکاری چھپائی نہیں گئی تھی شیئر چڑھانے کے لیے آرٹیفیشن ٹریڈنگ یا کسی اور غلط طریقے کا سہارہ لینے کی بھی ثبوت نہیں ملے اڈانی ماملے کی جاج کے بعد ایکسپرٹ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کچھ سنستھاؤ پر سوال اٹھائے ہیں اڈانی کے لیے یہ رپورٹ بڑی رہت بن کر آئی ہے پر اڈانی گروپ کے وکیل مکل روتگی نے ہنڈنگ بگ رپورٹ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا انہوں نے اڈانی گروپ کے نیویشکوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام بھی لگایا ہے ہنڈنگ بگ رپورٹ جو ہے وہ خود ہی موٹیویٹیڈ ہے ان کا کام ہی یہ ہے کہ پہلے ایک کرائیسیز کریٹ کیا جائے اس تائم پہ شورٹ سیلنگ کری جائے پھر سستے میں خریدا جائے اور مہنگے میں بیچا جائے یہ اٹیک بولنے کے لیے تو اڈانی گروپ پہ ہے لیکن اس کا ایمپیک کس پہ ہے صرف مستر اڈانی پہ تو نہیں ہے نا یہ ایمپیک ان کے لاکھوں اس ٹاک میں جو لوگوں نے انویسٹ کیا ہے چاہے دس شیئر ہو چاہے سو ہو چاہے ہزار ہو ان کی اس ٹاک ویلیو کو افیکٹ ہوئے افیکٹ وہ ہوا ہے امیرکی فینانچل ریسرچ اور انویسٹمنٹ کمپنی ہنڈنبرگ نے اس سال جینوری میں اڈانی گروپ پہ شیئروں کے بھاہو میں گڑھ بڑی کا آروپ لگایا تھا حالانکہ اڈانی گروپ نے سارے آروپوں سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد اڈانی کے شیئرز میں کافی گراور درج کی گئی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ پہ لگے آروپوں کی جانچ کے لئے کمیٹی بنا دی تھی اس کمیٹی نے کہا ہے کہ شیئر بازار کے موجودہ ریگولیٹری سسٹم میں خامی نہیں ہے حالانکہ سیوی کے پاس کافی شکتیاں ہیں اور اسے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے کمیٹی نے اپنی ریپورٹ پہ کہا ہے کہ سیوی کی طرف سے کی جا رہی جانچ ابھی جاری ہے اس نے اور سمیں مانگا ہے ابھی تک کی جانچ میں سیوی کو اڈانی گروپ کے خلاف کیس بنتا نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ اڈانی سے جڑی تیرہ ویدیشی سستہوں پر پوری ریپورٹ ملنی باقی ہے اور جیسے ہی یہ کلین چٹ ملی ویسے ہی شیئر بازار میں اڈانی گروپ کے شیئرز میں اچھال دیکھا گیا ہم رکھ رہے ایک بریک کے لیے ڈوٹی ملنی ملنی یار ورن کہانی تو تمہاری اچھ ایک کام کرو اس کو بنار اس کے بجائے ممبائی کا بنار سوری سر چھوٹے شہر کی کہانی بڑا شہر نہیں بول پائے گا چلو آؤ تمہاری فلم ملات ہے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ریزرف بانک آف انڈیا آر بی آئے دو ہزار روپے کے نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی تیاری میں ہے لیکن اس بات کو لے کر آپ سنشت رہیے کہ فیلحال یہ وید مدرا بنا رہے گا جاری رہے گا دو ہزار کا نوٹ نئے نوٹ نہیں چھاپے جائیں گے اور ساتھی ساتھ جو نوٹ بانک میں پہنچیں گے ان کو دوبارہ سے مارکٹ میں سرکلیشن کے لیے نہیں لایا جائے گا مطلب ایٹی ایم سے جب آپ جائیں گے پیسے نکالنے کے لیے یا بانک میں جب آپ جائیں گے ویڈراؤ کرنے کے لیے پیسے تو بانک کی طرف سے یا ایٹی ایم سے دو ہزار روپے کا نوٹ اب آپ کو نہیں ملے گا ہاں مارکٹ میں جو سرکلیشن میں دو ہزار روپے کا نوٹ ہے وہ وید بنا رہے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ آگے نہ تو چھاپے جائیں گے اور نہ ہی اب یہ بانک سے یا ایٹی ایم سے آپ کو ملیں گے کل ملا کر دھیرے دھیرے کر آر بی آئے کی پوری تیاری دو ہزار روپے کے نوٹ کو ویڈراؤ کرنے کی ہے لیکن ایک دم سے ایک جھٹکے کے ساتھ فیلحال اس نوٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے میرا شو ہنکار اب آپ اپنے موبائل پون اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائب دیکھ سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے ابی پی لائی دار جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر ڈھائی پہ آئے بابیتا جی کا دل ساس بہو سازش کلیب مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر شاہردہ یونیورسٹی سو ویرہ ایو آفیس جانے سے پہلے سٹی خبر سارتھک وشلیشن ساتھ سکنڈ میں نیوز ایم بیوز سرف ای بی بی نیوز پر پہلی بار سبح کی دھوا دھار رفتار پیکٹ فگر اور ایک لائن میں خبر وقت بچانے کا پریوب نو سکنڈ کا پورا اپنے نو سکنڈ میں نیوز سرف ای بی پی نیوز پر اوورال نیوز اپ ڈیوز کے ساتھ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے جیسے ہیلتھ او کی ٹیبلیٹس رکھے چوبیس کھنٹے انرجی سے بھرپور موسیقی 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 سن رہے ہیں آپ بھارت ماتا کی جائے کنارے لگے ونڈے ماترم کنارے لگے ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کنارے لگے پردان منتری نارین رو موڈی وہاں پر بائی لیٹرال میٹنگز میں بھی حصہ لینے والے ہیں ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ دیکھتے رہیے ABP News آپ کو رکھے آگے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ Reserve Bank of India RBI 2000 روپے کے نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی تیاری میں ہے لیکن اس بات کو لے کر آپ سنشت رہیے کہ فیلحال یہ وید مدرا بنا رہے گا جاری رہے گا 2000 کا نوٹ نئے نوٹ نہیں چھاپے جائیں گے اور ساتھی ساتھ جو نوٹ بینک میں پہنچیں گے ان کو دوبارہ سے مارکٹ میں circulation کے لئے نہیں لائے جائے گا مطلب ATM سے جب آپ جائیں گے پیسے نکالنے کے لئے یا بانک میں جب آپ جائیں گے ویڈراؤ کرنے کے لئے پیسے تو بانک کی طرف سے یا ATM سے 2000 روپے کا نوٹ اب آپ کو نہیں ملے گا ہاں مارکٹ میں جو circulation میں 2000 روپے کا نوٹ ہے وہ وید بنا رہے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے 2000 روپے کے نئے نوٹ آگے نہ تو چھاپے جائیں گے اور نہ ہی اب یہ بانک سے ملا کر دھیرے دھیرے کر آر بی آئے کی پوری تیاری 2000 روپے کے نوٹ کو ویڈراؤ کرنے کی ہے لیکن ایک دم سے ایک جھٹکے کے ساتھ فیلحال اس نوٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے سوٹے شہر کی کہانی بڑا شہر نہیں بول پائے گا چلو آؤ تمہاری فیلم ملات ہے تُو سر اٹھا اٹھا کتم بڑا تُو سر اٹھا کتم بڑا میرا شو ہنکار سوٹے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App اپنے سمارٹ ٹی وی پر میرا شو گھنٹی بجھاؤ اب آپ اپنے موبائل فونز اور سمارٹ ٹی وی پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App میرا شو ساس بہو اور سازش آپ اپنے سمارٹ ٹی وی اور موبائل فونز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں جہاں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App ایجنڈا وہی جو آپ کے کام آئے حبر وہی جو آپ کو سچ دکھائے اب اب ابی پی نیوز تیہ کرے گا آگے کا ایجندہ صرف ابی پی نیوز پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے میرا شو ساس بہو اور سازش آپ اپنے سمارٹ ٹی ویز اور موبائل پونز پر بھی لائب دیکھ سکتے ہیں جہاں ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائب پہلی بار صبح کی دھوا دھار رفتار پیکٹ فگر اور ایک لائن میں خبر وقت بچانے کا پریوک نو سیکنڈ کا پورا اوپیو نو سیکنڈ میں نیوز صرف ای بی پی نیوز پر میرا شو ہنکار اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائب دیکھ سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائب اوورال نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے جیسے ہیلتھ اوکی ٹیبلیٹس رکھے چوبیس کھنٹے اینرڈی سے بھرپور ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ہیڈ لائنز کی پرسطت کہتا اورا سول جیل اور ٹابلٹ موہ کے چھالوں سے سمپول راہت سہپرائیو چکھنڈی ہوا کا نا آنا مانگو ہے کھولا انڈیا کا اپنا ہے کھولا دکٹر اے پی جے عبدالکلام یونیورسٹی اندور امبا شکتی ایس ڈی ٹی ایم ٹی سب کا ہے ہم پر یقین دو ورلد کمز ٹگیدھر اکشاردہ یونیورسٹی آر بی آئی نے دو ہزار کے نوٹ پر لگائی روک تئیس مئی سے تیس ستمبر دو ہزار تئیس تک بدلے جا سکیں گے نوٹ ابھی بازار میں مانے رہے گی دو ہزار کی کرنسی جی سیون کی بیٹھک پہ حصہ لینے ہیروشیما پہنچے پردھار منتری مودی کا چین اور پاکستان کو کڑا سندیش پاکستان تیہ کرے بھارت سے کیسے رشتے چاہتا ہے چین پر کہا بہتر رشتے کے لیے سیما پر شانتی ضروری بھارتی سمودھائی سے بھی ملے مودی نمسکار سواغت ہے آپ کا اے بی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں اکھیلیش آنند ہوں میرے ساتھ میری سہیوگی روبی کا لیاکت ہی آج اس کارکرم میں آپ کے ساتھ جڑیں گی چونکہ گھنٹی بجاو کا وقت تو ہے لیکن ابھی کی جو سب سے بڑی خبر ہے جس پر پورے دیش کی نگاہیں ہیں گلابی نوٹ بند ہو رہے ہیں دو ہزار کے نوٹ کیوں روبی کا آپ نے بھی آجاں گلابی رنگ پینا ہوا ہے گلابی رنگ کے یہ نوٹ دو ہزار کے نوٹ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو اب آپ اپنی کرسی کی پیٹی باند لیجئے کہ یہ جو آپ کے پاس پیسے موجود ہیں ان کو آپ کو اب بدلوانا پڑے گا لیکن پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اے بی پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ کو بلکل صحیح اور سٹیق جانکاری ملے گی اور آتھ سب سے پہلے یہ خبر ہم نے ہی آپ کو بتائی تھی اور بلکل آسان اور سرحل بھاشا میں ایک ایک باری کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو ہزار کے نوٹ سے جڑی ساری کنفیوزن کو آپ دوڑ کر لیں دو ہزار کے نوٹ چھپیں گے نہیں تیس مہی سے لوگ جمع کر سکیں گے نوٹ یہ جو چھپنے والی خبر ہے نا وہ دوزار اٹھارہ انیس میں چھپنا تب بھی بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اکھیلیش کہ آپ نے میرے خیال سے چہ سات مہی نے تو آپ کو بھی بیٹ گیا ہوں گے دو ہزار روپے کے نوٹ دیکھے ہوئے ہیں کافی وقت ہو گیا نا ایٹی ایم سے وہ پیسے نکل رہے تھے دو ہزار کے گلابین ہم نے بھی کبھی دو ہزار کے نوٹ یہ عرصہ ہو گیا دو ہزار کے نوٹ کسی کو دکھے ہی نہیں ہے چلن میں آتے ہی نہیں ایک تو چھٹا نہیں ملتا تھا آپ اگر لے کر جاتے بھی تھے تو یہ بڑا نوٹ تھا اس کا خردار اور اس کا استعمال کم ہوا کرتا تھا اور پھر خبریں کالا بازاری کو لے کر بھی آنے لگے بلکل یہ بہت بڑا ترک یہ دیا جا رہا ہے کہ دراصل دو ہزار کے جو نوٹ ہیں جو اچانک بازار سے گائب ہو گئے تھے جو ریپورٹ بھی آپ کو ایوی پی نیوز نے دکھائی تھی کالا بازاریوں نے کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے اس پیسے کو اپنے پاس جمع کر لیا تھا اور اسی لیے ان پر سب سے بڑی چوٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ ایسا بھی کہا جا رہا ہے لیکن ایوی پی نیوز پر سارے بڑے چہرے جو ہیں وہ لگاتار آ کر اپنی پرتکریاہ دے رہا ہے اور کس نے کیا کہا آپ نیچے کی جو پٹی ہے اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن آسان بھاشا میں ایک بار پھر سے اکھیلیش تو دو ہزار کے نوٹ جو بند ہیں وہ سمجھئے اس کا مطلب کیا ہے کہ دو ہزار کے نوٹ اب سرکولیشن سے باہر ہو جائیں گے یہ گلابی نوٹ جو آپ دیکھا کرتے تھے اب نئے نوٹ نہیں چھپیں گے پرانے نوٹ فلال رہیں گے لیکن چھپیں گے نہیں روبیکہ اور یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو تاریخ ہے وہ رٹ لیجئے تو 23 مہی کی تاریخ ہے اس دن آپ اپنے نوٹ کو بدلوانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں آپ یا تو جا کر 20,000 روپے ایک ساتھ لے جائیے کسی بھی بینک کی جو برانچ ہے اس میں جائیے 20,000 روپے کا جو کیش ہے وہ لے کر جائیے اور چینج کروا کر لے آئیے ادھوائز کتنی بھی اماؤنٹ آپ کے پاس کیوں نہ موجود ہو تو اسے بینک میں جمع کروا دیجئے بلکل لیکن مہتپونڈ یہ ہے کہ KYC آپ کو سمجھ کرنا پڑے گا know your customers اس کا مطلب ہے کہ آپ کو pen card وغیرہ ساری جانکاریاں دینی پڑے گی یعنی جو transaction ہے وہ ساری چیزیں on record رہیں گی کل ملا کر مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ کو کہیں نہ کہیں بتانا پڑے گا کہ آئے کہاں سے یہ نوٹ اور مجھے پتا ہے کہ ہندوستان کی آدھی سے زیادہ آبادی تائن تھا جب اکھلیش آنکرنگ کر رہے تھے اور ground پر موجود تمام ہمارے ریپورٹرز الگ الگ علاقے میں جینیندر اس وقت شملا میں موجود تھے ہیماچل کا جو وہ ٹور کر رہے تھے جو election ہو رہے تھے وہ کور کر رہے تھے اور مجھے پورا یقین ہے ندیچری مدیہ یہ تمام لوگ بھی اس وقت دو ہزار پر وہ سٹوری کر کر لائے ہوں گے اکھلیش پر حل چلے پورے دیش میں تو سیدھے میں آپ کو لیے چلتا ہوں رازدھانی دلی میں ندھی شری ہماری سہیوگی موجود ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہیں ندھی لوگوں کا کیا کہنا ہے کس طرح کی پرتکریاں سامنے آ رہی ہیں اس فیصلے پر بلکل اکھلیش دیکھیں روبیکہ بھی ذکر کر رہی تھی مجھے یاد ہے دو ہزار سولہ آٹھ نومبر یہ وہ وقت ہے جب میں نے پترکاریتا کی شروعات کی تھی اور سیدھے لوٹ بندی کی لائن سے ہم لگتا لوگوں سے پوچھ رہتے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب دو ہزار کا وہ گلابی نوٹ لوگوں کے ہاتھ میں آیا تھے تو لوگ بڑے خوش قسمت نظر آ رہے تھے لوگ بار بار آ کر کیمرے پر دکھا بھی رہتے لیکن آج لوگ کیا واقعی اتنے خوش قسمت نظر آ رہے ہیں جب دو ہزار نوٹ بندی دو ہزار کا نوٹ جو ہے وہ لوگوں کے پاس اب نہیں رہے گئے دیکھیں یہاں پر مجھے کچھ کم ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک بار سمجھنا چاہوں گے سر ایک بار ادھر آئیں گے کیا آپ اچھا ٹھیک ہے یہ چونکہ ان کے دکانے بند ہو رہے ہیں یہاں پر کنورٹ پلیس پر ہم ہے آپ اپنا پوپ لینے کے لیے یعنی لوگوں کے آگے بہت مشکل سے ندھی کوئی بات کرنے کو رازی ہوا کرتا تھا اور خاص کر سی پی میں شوپنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ بھی اس وقت جب دکان بند کر کے لوگ جانے کی تیاری میں لیکن ندھی نے روبیکہ آس دن بھر کئی لوگوں سے اس شام میں بات کی ہے ان کی کیا پرتکرہ رہی لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھا ندھی آپ لوگوں سے بھلے ہی بات بات نہ کریں آپ نے آف وین جو بات دیکھے اس وقت بتا دیجے نہیں ہاں ایک بار کچھ لوگ مجھے نظر ضرور آ رہے ایک بار میں پوچھوں گی کوئی بات نہیں ریپورٹر کی بات نہیں 2000 نوٹ جو ابھی چلنج سے باہر ہو رہا ہے یہ چاندکاری مل گئی ہوگی آپ جی مل گئی پیسے ہیں آپ کے پاس 2000 کے نوٹ ہے ہاں جی ہے بینک جائیں گے آپ نہیں نہیں بینک کیوں جائیں گے وہ already بینک میں ہی ہے 2000 کے نوٹ پڑے گے آپ کیسے بتا پیسے جو بھی ہے پڑے ہیں اور ریکار دو نوٹ ہوں گے گھر پہ ہوں گے ہاں بٹ اسے ایکشنج کر لیں گے کیسے دیکھتے یہ مہدی سرکار کا دھن جو آرہا لیکن وہ دھن نہیں تھا وہ آیا چلا گیا پھر سے بند کر دیا گیا تو اسے میں فیلیر بولتا ہوں گورنمنٹ کا کچھ اور لوگ میرے ساتھ اس وقت ہے میں چاہوں گے کہ 2000 کا نوٹ چلن سے باہر رہا 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 کسے دیکھتے پرتیقریہ چکے چکے ای کچھ چاہوں گے میں جلدی سے ریاکشن کر لوں ایک بار 2000 کے نوٹ دو ہزار نوٹ ریٹ نوٹ نوٹ ہے ہے نہیں ہے 500 نوٹ آخری بار 2000 کا نوٹ کب آپ نے نکالا تھا ایٹیم آم 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 مجھے مجھے یہ بتائی کہ 2000 کا نوٹ چلن سے باہر رہا کیسے بڑا بھی کافی تو اس لئے اپنے پانسو والا سہی ہے بیسکلی اچھا ہے مطلب کلا پیارا ہے نا پینک کلا رہا ہے تو پیگر آؤٹ نہیں کر پا رہے کہ اچھا ڈیسیزن ہے یا برا برا ہے مطلب برا ہے اگر بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 1000 کا آل موڈ بن ہو چکا ہے تو 2000 کا کیوں بند کرے تو نہیں شلن کا سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ 2000 بیسکلی برا ہے جی ہوتی ہے کچھ اور لوگ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جن سے میں چانوں کہ 2000 2000 کا نوٹ ہے کی نہیں یہ بتا دی آخری بار کب نکالا آخری بار دکھائی نہیں دس دن سے کم سے کم آپ کے پاس ہے نہیں نہیں میرے پاس تو نہیں ہے یہ پہلی بار پرتکریہ ملی کہ اتنا خوبصورت نوٹ ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے پنگ کلر کچھ لوگ کو اس کے کلر سے بھی پیارتا بہرحال بہرحال ایک بڑی جانکاری ہم درشکوں کو دینا چاہیں گے کہ 2000 کے نوٹوں میں جو کمی آئی ہے سال در سال وہ آکڑے ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ پہلے کتنے نوٹ ہوا کرتے تھے بازار میں 2000 کے نوٹ جب چھپنے شروع ہوئے تھے نئے نوٹ آئے تھے اس کے بعد دھیرے دھیرے کیسے ان کی سنکھیا کم ہوتی چلی گئی دیکھئے آپ کے سامنے آکڑے ہیں روبیکہ دیکھئے 2020 میں 274 کروڑ نوٹ تھے 2021 میں یہ گھٹے اور 245 کروڑ نوٹ بچے 2022 میں 214 کروڑ نوٹ بچے اور اب ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ اب یہ لیگل ٹینڈر تو رہیں گے لیکن اب اس کا چلن اور اس کا سرکولیشن جو ہے وہ بند ہو جائے گا سنجے نشاد کچھ کہہ رہے ہیں جی بالکل سون لیتے ہیں سنجے نشاد کو نوٹ جو لوگ لیتے ہیں گھروں میں رکھ لیتے ہیں نوٹ ارث جو ہوتا وہ دیش کے لیے ہوتا ہے ارث جو بہت ایسا ہے وہ پورے دیش کے لیے سبھی سماج کے لیے تو اگر ہم اسے بینک میں رکھتے ہیں تو گروت ہوتا ہے ہم بیابار میں رکھتے ہیں گروت ہوتا کہیں گروت ہوگا اسے ایک تو پرسنل کسی کا بی کسی ہوگا کمپنی کا ہوگا سماج کا ہوگا اسی کو جیسے ہمارے پر آگا تو ایسے میں کوئی کالی کمائی کرنے والے لوگ ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو گروت ریٹ ہے تو ایسے میں جو نوٹ بڑے نوٹ ہیں بڑی خبر آپ کو بتا دیں دراصل ویپکش کے جو تمام نیتا ہیں وہ سرکار اس فیصلے پر سرکار پر حملہ رہے ہیں جس ترکی پر پر مل رہی ہیں اکھلیش شادف کہنے کہ 2000 کے نوٹ کو بند کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کچھ لوگ غلطی دیر سے سمجھتے ہیں یہ کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں روبکہ ایک طرح تنس کر رہے ہیں موضی سرکار پر اور یہ موقع ہے وپکش کے لیے کیونکہ نوٹ بندی کی یاد دلانا چاہے گا وپکش نوٹ بندی کے بارے جو پریشانیاں ہوئی تھی وہ گنانے کی جوڑی ہوئی ہیں ذرا ان کا بھی رکھ کر لیتے ہیں میگا آپ کہاں پر موجود ہیں اور لوگ جو گھوم پھر رہے ہیں وہ کیا کہ رہے ہیں نوٹ بندی کو لے کر یاد 2000 کے نوٹ کو جو بند کر دیا گیا اسے لے کے پر تکریہ آرہی ہے آگیا ہے بدلنے کے لیے لوگ جا کر اس کو بینک میں بدل سکتے 23 مئی سے لے کر کے 30 سپٹیمبر تک کیا کہیں گے اس پر ایک نوٹ ملا ہے ربکہ ہمیں کافی ڈھونڈ دنے کے بعد آپ اس نوٹ کی حالت سمجھ سکتی ہیں کہ اس دن کے لئے رکھا گیا تھا کہ کسی روز اس کو دکھانا پڑ سکتے دے گا ایک چھوٹ میں اس چیز سے ریلیٹ کر پا رہی ہمیں نورمل یوز کرنا ہوتا ہے وہاں پہ چینج ہی ملتا نہیں اس کا پانس ہو ہوتے ہے نورمل تو کیا آپ کو لگتا ہے جو نوٹ گلابی نوٹ بند ہو چکا اس کا اثر پڑے گا کچھ پڑے کس کس طریقے پرساد مورے نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب نوٹ نہیں چھپیں گے تو جنہوں نے یہاں پر کالا دھندہ شروع کر دیا تھا نوٹ بندی کی گھوشنا کے بعد ریزر بانک نے 200 روپے کے نوٹ وید بنائے رکھے ہوئے 2000 کے نوٹ واپس نئے نئے آئیں گے نئے چھپنے بند ہو جائیں گے اس خبر سے کالے دھن والے گھبر آئیں گے پردان منتری نارین رمودی جی بھرشت بھارت بنانے کو بڑے اور کڑے قدم اٹھانے کا سواغت ہے وہ اس قدم کا سواغت کر سرکار سے جتنے جڑے لوگ ہیں ان کی ظاہر طور پر ایک سی پرتکری آ رہی ہے اس قدم کو بتایا جا رہا ہے کہ کالا بازار جو لوگ کرتے تھے ان پر لوگوں سے آپ نے باتشیت کی ہوگی 2000 کے نوٹ بند ہونے پر کیا کہ رہے وہ رہے کیا کریں گی ہے ہی نہیں ایک نوٹ نہیں ہوں گا پر جب تک date ہے فالو کریں گے رولز نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا کیا ایسے دیکھتی ہیں آپ اس ڈیسیزن پیلا ڈیسیزن بھی ٹھیک تھا کافی کچھ اچھا ہوا بلاک مارکٹنگ کم ہوئی تو سکتا یہ میں کھڑے ہو کریں بیو بیو ایسیزن رہ گیا کی مارکٹ میں جو پیلی سکولیشن میں نوٹ ہے انکو جان کریں کار آئی دو نوٹ آگری آمی ناٹ ہیپی دیسیزن نوٹ ہے میری پاس میرے پاس اٹ پریزن دوہزار کہ ایک نوٹ ہے ٹھیک ہے بس کچھ ہیپی کیا پبلک کو کس چیز میں لے کے جانا چاہتے ہو ہم نوٹ چینج کرانے کے لیے لاسٹ ٹائم نو نو تو وائیڈیو ایشو دین وہ سرکولیشن ہوئے گی نی نی چاہیے تھے آپ کے باس دو ہزار کا نوٹ ہے کی نی نو نو کیسے دیکھتے ہیں اس دیسیزن I think می بھی اس بیٹر فور دیسیزن that's why they took this decision figure out کرنا ہے I don't have I don't I transact through paytm or through online mode only let's see sir دو ہزار کا نوٹ ہے نہیں ہے آخری بر کب استعمال کیا COVID time ہو گیا یاد کرنا پڑھنا ہے اس کا مطلب بہت لمبے عرصے سے نہیں آپ کو پتا ہے کی دو ہزار کا نوٹ آپ بند ہو جائے گا نہیں کس نے کہا AVP News آپ کو اس وقت جانکالی لائف دے رہا ہے کہ یہ بھی دو ہزار کا نوٹ آپ چلن سے بند ہو جائے گا تیس ستمبر تک آپ کے پاس وقت ہے کہیں گے تو ہی نہیں ویسے یوز بھی نہیں کیا تو کیا فرک پڑتا ہے ہاں 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 کھا ہے آپ نے دو ہزار کا نوٹ بہت باری بہت باری بہت بار دیکھتے ہیں جسیزن کو کیا کچھ نہیں بینک میں کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں دو ہزار کا نوٹ دکھ جاتا ہے بس ہم یوز کیا یوز ہی نہیں اس کا یوز ہی نہیں ہے اوہ مہم آپ یوز کرتی ہیں دو ہزار کا نوٹ نائی ٹرانجیکشن پورا آن لائن ہاں ہاں دو ہزار کا نوٹ بند ہو رہا ہے کہ یہ جانکاری ہے نائی 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 یوز 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 انیا میں کچھ دنوں سے تو ہوں گے جی جبھی آپ یوز ٹرانجیکشن کر رہے ہوں گے تو نوٹ یوز کیا آہ 500 کا کیا ہے بس جی دو ہزار کا نہیں نائی دیکھا ہے آپ؟ اوہ یا افکورس کوئی فرق آپ کو نہیں پڑے گا ملے کی ویسے تو نہیں پڑے گا کرنی سے ایکسچینج میں پڑے گا فرق تو چلی نیدی سننا بڑا اچھا لگ رہا ہے لوگوں کی جو پرتکریہ ہے سہیستہ کے ساتھ اپس میں ایک مسئلے کو لے کر جو الگ الگ رہا لیکن ساتھ میں تھی دوست تھی یہی تو دیش کے خوبصورتی ہے کہ آپ فیصلے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم رہیں گے ساتھ ساتھ that's how the country run بلکل بلکل اور اس بڑی خبار پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے فورن لوٹیں گے کچھ اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ جڑے رہیے ای بی پی نیوز کے ساتھ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ریزرف بانک آف انڈیا آر بی آئے دو ہزار روپے کے نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی تیاری میں ہے لیکن اس بات کو لے کر آپ سنشت رہیے کہ فیلحال یہ وید مدرہ بنا رہے گا جاری رہے گا دو ہزار کا نوٹ نئے نوٹ نہیں چھاپے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نوٹ بانک میں پہنچیں گے ان کو دوبارہ سے مارکٹ میں سرکلیشن کے لیے نہیں لایا جائے گا مطلب ایٹی ایم سے جب آپ جائیں گے پیسے نکالنے کے لیے یا بانک میں جب آپ جائیں گے ویڈرہ کرنے کے لیے پیسے تو بانک کی طرف سے یا ایٹی ایم سے دو ہزار روپے کا نوٹ اب آپ کو نہیں ملے گا ہاں مارکٹ میں جو سرکلیشن میں دو ہزار روپے کا نوٹ ہے وہ وید بنا رہے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ آگے نہ تو چھاپے جائیں گے اور نہ ہی اب یہ بانک سے یا ایٹی ایم سے آپ کو ملیں گے کل ملا کر دھیرے دھیرے کر کرنے کی ہے لیکن ایک دم سے ایک جھٹکے کے ساتھ فیلحال اس نوٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے انجینرینگ چھوڑ کے فیل میں لکھو گیا ہے یا دھوری کہانی مہین یا دھوری کہانی تو تمہاری اچھا ہے ایک کام کرو اس کو بنارس کے بجائے تو ممبائی کا بنار سوری سر چھوٹے شہر کی کہانی بڑا شہر نہیں بول پائے گا چلو آؤ تمہاری فیلم بنا دیں کچھ فرنس نا بلکل فیمیل جیسے میرا فیمیت جس لیک مم کپڑے آج دوے گا یا کلے سال ہیل میٹ اے اتھا اسی لیے اے ایتل کا فیمیل پان دو کنیکشن صرف 5.99 مطلب بے بیٹر دن الگ الگ ریچارز نا سون ناشتا بناو friends ho ya colleagues سب کے لئے ہے ایتل فیمیل پان also available فر real families دو سر اٹھا اٹھا کتم بڑا اے درد تہیت تہیرہ سلام دو سر اٹھا کتم بڑا ساتھ سکنٹ میں نیوز امیوز سرف ABB News پر میرا شو ساس بہو اور سازش آپ اپنے سمارٹ ٹی وی اور مویل پونز پر بھی لائف دیکھ سکتے ہیں جیہاں ڈاونلوڈ کیچے ABB live app where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream the world comes together at Sharda University خبروں کا نیا سویرا ہر سوار تسوٹی پر کھرا without propaganda ABB News تے کرتا ہے خبروں میں آگے کا ایجنڈا سبح 10 بجے صرف ABB News پر میرا شو خبر فلمی ہے اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی وی پر بھی لائف دیکھ سکتے ہیں ڈاونلوڈ کیجئے ABB live app ABB News آپ کو رکھے آگے اوورال نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ ABB News آپ کو رکھے آگے جیسے ہیلتھ اوکی ٹیبلیٹس رکھے 24 گھنٹے اینرڈی سے بھرپور بھرکے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے عمومن آپ گھنٹی بجاؤ کارکرم کیول اکھلیش کے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج خبر ہی ایسی آئی کہ ہم دونوں کو یہاں پر موجود رہنا پڑا خبر یہ ہے کہ 2000 کے نوٹ اب چلن میں نہیں رہنے والے لیگل ٹینڈر رہیں گے آپ جتنا آپ کا 2000 روپے کا value کے cash آپ کے پاس موجود ہے 20,000 تک آپ بینک میں جا کر بدلا سکتے ہیں ورنہ اسے آپ cash جمع کروا دیجئے اپنے اکاؤنٹ میں اور ابھی ایک بڑی جانکاری درشکوں کو دے دیں کہ 2000 کے نوٹ بند کرنے پر مامتہ بینر جی کا بیان آیا عربوں بھارتیوں سے عربوں ڈالر کا دھوکہ یہ کہنا مامتہ بینر جی کا نوٹ بندی کا درد دینے والا مافی لائک نہیں تو آپ دیکھئے بیبخش کے تمام نتاؤں کو ایک ایک کر کے کیسے 2000 کی نوٹ بندی کے بہانے اب سرکار کو گھیر رہے ہیں لگاتار ان کے تنز سامنے آ رہے ہیں فلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں لیکن پرتکریہ لگاتار آ رہی اور ہم صرف اور صرف راجنیتک پرتکریہ آئے آپ تک نہیں پہنچا رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ جرطہ کیا سوچتی ہیں چپے چپے پر ABP News سمباد آتا موجود ہے اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے 2000 کا نوٹ آپ نے دیکھا آپ کے پاس موجود ہے اور اگر یہ فیصلہ آپ پر لاغو ہوگا تو اس کا آپ کو کیا سر دکھتا ہے یہ سارے جواب آپ کو مل رہے ہیں موسیقی حبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ Reserve Bank of India RBI 2000 روپے کے نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی تیاری میں ہے لیکن اس بات کو لے کر آپ سنشت رہیے کہ فیلحال یہ وید مدرہ بنا رہے گا جاری رہے گا 2000 کا نوٹ نئے نوٹ نہیں چھاپے جائیں گے اور ساتھی ساتھ جو نوٹ بانک میں پہنچیں گے ان کو دوبارہ سے مارکٹ میں circulation کے لیے نہیں لائے جائے گا مطلب ATM سے یا بانک میں جب آپ جائیں گے ویڈراؤ کرنے کے لیے پیسے تو بانک کی طرف سے یا ATM سے 2000 روپے کا نوٹ اب آپ کو نہیں ملے گا ہاں مارکٹ میں جو circulation میں 2000 روپے کا نوٹ ہے وہ وید بنا رہے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے 2000 روپے کے نئے نوٹ آگے نہ تو چھاپے جائیں گے اور نہ ہی اب یہ بانک سے یا ATM سے آپ کو ملیں گے کل ملا کر دھیرے دھیرے کر RBI کی پوری تیاری 2000 روپے کے نوٹ کو ویڈراؤ کرنے کی ہے لیکن ایک دم سے ایک جھٹکے کے ساتھ فیلحال اس نوٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے مجبوری ہے مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیوریٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر اب رو کا نیا سویرا ہر سوار کسوٹی پر کھڑا without propaganda ABP News تے کرتا ہے اب رو میں آگے کا اجندہ سبح 10 بجے صرف ABP News پر Today's weather report presented by Symphony Air Coolers مہینے بدلیں گے تھندک نہیں مہینے بدلیں گے مہینے بدلیں گے اجندہ وہی جو آپ کے کام آئے خبر وہی جو آپ کو سچ دکھائے اب ABP News تے کرے گا آگے کا اجندہ صرف ABP News پر پہلی بار سبح کی دھوادھار رفتار پیکٹ فگر اور ایک لائن میں خبر وقت بچانے کا پریو نو سیکنڈ کا پورا اوپیو نو سیکنڈ میں نو سیکنڈ میں نو سیکنڈ میں میرا شو گھنٹی بجاؤ اب آپ اپنے موبائل فونز اور سمارٹ ٹیویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live Air ABP News آپ کو رکھے آگے بازار کے نوٹ پر لگائی روک 23 مئس سے 30 ستمبر 2023 تک بدلے جا سکیں گے نوٹ ابھی بازار میں ماننے رہے گی 2000 کی کرنسی 2000 کے نوٹ بند کرنے پر سیاست کانگریس بولی جب نوٹ بند ہی کرنا تھا تو لائے ہی کیوں BJP نے نوٹ بند کرنے کے فائدہ گنا ہے نمسکار میں ہوں ویقش رواستہ جس کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے وہ پہلے اپنے آشیانے کو بچاتا ہے یا اپنے دشمن کے گھر بم فیکنے جاتا ہے جائرے کوئی بھی عام آدمی پہلے اپنا گھر بچائے گا لیکن ہندوستان کا پڑوز سے ملک پاکستان ایسا نہیں کرتا اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے باوجود اس کے بھارت میں ساجش کے بم پہ کر یہاں کیسے آگ لگانی ہے ساری طاقت اسی میں لگا رکھی ہے اس نے پاکستان ویدروہ کی آگ میں جھلس رہا ہے کنگالی میں پس رہا ہے لیکن شہباد سرکار اور ان کی سینا دیش سنبھالنے کے بجائے ساجش کی ٹولکٹ بنانے میں جھٹی ہوئی ہے اور دو دن با جی چوینٹی کے بیٹیک سے پہلے جو سرکشہ انتظام ہے وہ پورے کشمیر گاٹی میں سرکت کر دیے گئے ہیں وہ خاص طور پر ڈلجیل کے آس پاس کے علاقوں میں گشت اور بڑھا دی گئی ہیں یہاں پہ سی آر پی اف اور میرین کمانڈوز یعنی مارکوز کی ٹیمیں لگاتار جیل کے اندر پیٹرولنگ کر رہی ہیں کافی زیادہ انپوٹ ہیں کہ ملٹن سنگٹھن کوئی بڑی وعداد کر سکتے ہیں جس کو وفل کرنے کے لیے یہ پرابند کیے گئے ہیں اے بی پی نیوز کے پاس پاکستان کے خلاف ایک بڑا ثبوت سامنے آگیا ہے ہر اپنے پاکستانی پیدیش منطرہ لے کے میسیج کو انٹرسیپٹ کیا ہے شرینگر میں ہونے والی جی ٹوینٹی بیٹھا کے خلاف پاکستانی ساجش کا کھلاسہ ہوا ہے اور سبجیک لین دیکھئے سب سے اپورنٹ سبجیک لین کیا ہے مٹیریل فور سکٹلنگ آف جی ٹوینٹی میٹنگ جو یہ کہتے ہیں کہ انڈین اوکیپائی جمہوین کشمیر پاکستان کی نفرت خراب نیت اور ناکامی کی ہر کہانی ان دو تصویروں میں درج ہے ایک طرف ہندوستان کی پردھان منطری نریندر موڈی ہے جو جی سیون کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے چھے دن کے دورے پر جاپان روانہ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان ہے جہاپور پردھان منطری عمران خان کوٹ میں پیش ہو رہے ہیں شہواز سرکار عمران پر شکنجہ کسنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں دو تصویروں کی تلنا کر کے یہ بتانے کی کوشش ہے کہ جس ہندوستان سے پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو ملک بھارت کی ٹکر میں کہیں ٹھیرتا نہیں ہے وہ آج بھی اپنا وجود بچانے اور اپنی آوام کی چنتہ کرنے کی بجائے صرف ساجشے کرنے میں لگا ہے ای بی پی نیوز کے پاس بھارت کے خلاف پاکستانی ساجش کی وہ ٹول کٹ موجود ہے جو شہباز سرکار کو بے نخاب کر رہی ہے یہ شاید پہلی بار ٹی وی میں ہم ایک انٹریجنس ایجنسیز دوارہ انٹریسپٹڈ میسج جو کی پاکستان کے منسٹری آف فوران افیرز سے اس کے سب ہی ہائی کمیشن یعنی کی میشن ہائی کمیشن اور ایمیسیز کو دیا جارہا تھا یہ سفید پننے پر لکھے چند اکشر نہیں ہے یہ پاکستان کی بدنیتی اور ساجش کرنے والے چریتر کو ایکسپوز کرنے والا بدست ویز ہے جس کو ABP نیوز ڈیکوڈ کرنے والا ہے پاکستان کی فوران افیرز منسٹری سے پاکستان کے سبھی میشن کو پندرہ تاریخ کو یہ نمبر بھیجا گیا ہے پندرہ پانچ دوہزار تیئیس اور ڈیٹ ہے اس کا بارہ مائی دوہزار تیئیس ایکزیکٹلی اس سمیں جب پاکستان میں آگ اپنے پیک پر تھی اور یہ ایک نہیں بلکہ آٹھ پندوں کے الگ الگ میسیجز ہیں اس میں پورا ڈیٹیل سے جیسے آپ مانکے چلے کہ کوئی crash course ہو کہ پاکستان کا منسٹری ورن افیس کس طرح سے دے رہا ہے اپنے جو باقی embassies اور high commission ہیں کس طرح سے آپ کٹل کیجئے میسیج کس طرح سے آپ کیجئے اور یہاں پہ جڑ پہ ہو رہی ہے اور پولیس نے عوام پر سٹیٹ فائر کر دی ہے 12 مائی جب پاکستان کا کونہ کونہ راج ملک میں ہوئی ہنسا کا ڈھنڈھو رہی تھی اس وقت پاکستان سرکار کا ویدیش منترال بھارت میں ہونے والی جی ٹوینٹی بیٹھک کے دوران ہندوستان کی چھوی کو کیسے خراب کیا جائے اس کے پوائنٹر بنا کر پوری دنیا میں موجود پاکستانی دوتا واسوں میں بھیج کوشش کی تھی گوہ میں جب پاکستان کے فران افیس منسٹر آئے تھے انہوں نے دیکھا وہ بہت زیادہ سکسیس پھول ہوا نہیں اور اس کے بعد میں اب وہ کیول انڈیا اور پاکستان کے رہے آسٹریلیا سے کیسے آرہا اور اس کے لیے ایک گلوبل ٹیم پاکستان نے بنائی اور اس لئے سارے کے سارے پاکستان کے ہائی کمیشن اور ایم بیسی کو اس طرح کے میسیج پورے ڈسکرپشن کے ساتھ میں سکرپٹ تیار کر دی گئی ہے سب سے چوکانے والا ساجش کی سٹول کٹ میں مافیا اتیق احمد کا نام وہ اتیق احمد جس کی 13 اپریل کو ہتیا ہو چکی ہے لیکن پاکستان اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اتیق کو زندہ رکھے ہوئے آخر کون ہے جو پاکستان میں اتیق کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اتیق کے نام کا استعمال کر پاکستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ان سوالوں کے جواب کے لیے سب سے پہلے آپ شری نگر کے ڈل لیک سے آئی ان تصویروں پر گوھر کر گئے شری نگر کی ڈل لیک کے ہر کونے پر سرکشہ کی ایسی چاک چوبند تیاری کی جا رہی ہے کہ دشمن کا سایا بھی نہ پہنچ پائے مارکوز کمانڈو کی ٹیم ڈل جھیل میں گشت کر رہی ہے تاکی G20 بیٹھک کے پہلے مہماروں کی زرکشہ میں دیش کے دشمن کوئی سیند نہ لگا پائے درسل شری نگر میں 22 سے 24 مائی تک G20 دیش کی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے دنیا کی 20 بڑی ارث ویوست تین دن تک شری نگر کے اسی حصے کے آس پاس موجود رہے گی ہندوستان دنیا کو اس بیٹھک کے ذریعے نہ صرف کشمیر کا وکاس اور امن چین دکھائے گا بلکی پاکستان جیسے ملکوں کو قرارہ جواب بھی دے گا اور اسی بات پر بخلا گیا پاکستان یہ بخلا ہٹ اس لیے کیونکہ پوری دنیا میں کشمیر کا نام لے کر پاکستان بھارت کے خلاف ایجنڈا چلاتا ہے اور اسی کشمیر کی دھتی پر جی ٹونٹی کی بیٹھا کائیو جن کا دنین بودی نے پاکستان سرکار کے خلاف ایسا تماش ہمارا ہے جس کی گونج سابہ سرکار اوسیقی کانوں میں ابھی تک گونج رہی ہے اس کے بعد تل ملائے ہوئے پاکستان نے دنیا کے سامنے بھارت کو بدنام کرنے والی ساجش کی پوری ٹول کٹ تیار کی دیٹیل پنچ لائنز آپ یہ مان کے چلیے کہ مینیسٹری آف اف ایس ایس ٹویٹ میں کیا کہنا ہے اکبار میں چھپانے کی کوشش کرنی ہے انٹیویوز میں کیا کچھ کہنا ہے یہ ایک دستا ویز ایک ٹول کٹ ہے جو کی ٹوٹوریلز کے طور پر پاکستان مینیسٹری آف فوران اف اف ایس سے بھیجا گیا نیو ڈیلی پاکستان ہائی کمیشن کو نہیں بھیجا گیا تھا یہ جو ایک سی پاکستان اسلام آباد مینیسٹری آف اف ایس سے ان کے باقی ایمیسی چاہے امریکہ میں ہو لنڈن میں ہو سوڑ جگہ پر یہ بھیجا جا رہا اس ٹول کٹ پہ بہت زور شور سے مافیا اتی احمد کا نام اچھالا گیا اور اس کی موت کو ہتھیار بنائے گیا دراصل پاکستان نے شری نگر میں ہونے جا رہی جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں اڑنگا ڈالنے کے مقصد سے جو انٹرنیشنل ساج لکھا ہے کٹلنگ آف جی ٹوینٹی میٹنگ یعنی اس بیٹھک کو کسی بی طرح سفل نہ ہو دینا اس کے لیے پاکستان نے صرف بھارت کو چھوڑ کر دنیا کی سبھی اچھا یوگوں میں اپنی ساجش کی یہ ٹولکٹ بھیجی ہے تاکی جی ٹوینٹی بیٹھا کے دوران پوری دنیا میں بھارت ویروڈی ایجنڈا ایک ساتھ چل سکے بھارت کے خلاف اس ایجنڈے کے لیے پاکستان نے الگ الگ بنای ہے اور ایک ایسے ہی بھارت کو کٹر وادی ہندو راشت بتا کر ارپ سنکھوں خلاف خطرے کے جھوٹ کو فیلانا اپنے کو کس بارے میں چاہ کہے گھٹو مسلم اس نہیں لے گئے تو نہیں گئے مین بات یہ ہے گھٹو مسلم ٹول کٹ میں لکھا ہے اتیق کو جان بوچ کر گجرات سے اتر پردیش شفٹ کیا گیا تھا ساجش کے ان پن میں لکھا ہے کہ اتیق کو گینگ سٹر گھوشت کیا گیا تھا اتیق کو اپنا ہتیار بنا کر پاکستان نے اسے پیڑت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اتیق کتنا کو خیاد اپرادی تھا بار بار اس ٹول کٹ میں یتر پردیش کے سیم یوگی آدیت تینات اور دیش کے پردھان مندری نریندر موضی کا نام لے کر پاکستان بھارت کو الپ سنکھ ک ویرودی دیش ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی پھر پھڑا لے چاہے کتنے بھی ہاتھ پیر مار دیں ہندوستان میں ہونے جا رہی جی ٹوائنٹی کی بیٹھا کو نہ تو وہ روک سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ ہندوستان تیار ہے کافی زیادہ انپوٹ ہیں کہ ملٹن سنگٹھن کوئی بڑی واردات کر سکتے ہیں جس کو وفل کرنے کے لیے یہ پرابند کیے گئے ہیں جبکی جو سرکشا کے انتظام ہیں وہ اتنے زیادہ ٹائٹ ہیں کہ مکشمی پولیس کے ساتھ پہلی بار انیجی کمانڈوز اور مارکوز کمانڈوز کی تائناتی ہوگی جبکی جو آس پاس کے علاقوں کی پہاڑیاں ہیں ان پر سینہ کی تائناتی ہوگی تاکہ کسی بھی طرح سے کسی حملے کو کرنے کی سازش اگر ہوتی ہیں اس کو بھی فل کیا جا سکتے ہیں جن کی تائناتی خاص طور پر ڈل جیل کے اندر کی گئی ہے کیونکہ یہ انٹیلجنس انپوٹ ملا ہے کہ جو ملٹنٹس کی نظر ہے اور کوئی بڑی واردہ کو انجام دینے کے لیے ملٹنج جیل کے ذریعے وینیو تک آنے کی کوشش کر سکتے ہیں بھارتی سرکش ایجنسیوں کو پہلے ہی جی ٹوینٹی بیٹھک میں آتنگ کی باردات کا انپوٹ مل چکا تھا اور اسی لیے صرف ڈل لے کے چپے چپے پر دیں بلکہ بیٹھک کے آس پاس کی ہر پہاڑی پر بھی سینہ کی تیناتی کی جا چکی ہے تصویریں شری نگر کے لال چوک کی ہیں جہاں سرچ آپ چل آیا جا رہا ہے سرکش ویوستہ کتنی تگری ہے اس کا اندازہ اپس بات سے لگائی ہے کہ جی ٹوینٹی کے لیے پہلی بار کشمیر تھا لیکن سرکش کارڈوں کی وجہ سے تمام کارکرموں کو ڈل جھیل کے آس پاس ہی سیمیت کر دیا گیا ہے جمہ کشمیر پولیس اور نسج بیٹھک والی جگہ کے سرکش کا زمہ سمح لیں گے جبکی مارکوس کمانڈوں کے پاس ڈل جھیل کی سرکش کی زمہ داری ہوگی سی آر پی ایف کو آس پاس کے علاقوں کی سرکش کا زمہ سوپ گیا ہے جبکی سی نا علاقے کی پہاڑیوں سے لے کر اوپری حصے کی سرکش کا پورا بندوبست دیکھے گی یہی وہ جگہ ہیں جو اس بیٹھک کا وینیو ہوگا حالانکہ سرکش کے چلتے ان بیٹھک کے لیے جو انتظام کیے گئے تھے اس میں تھوڑے سے بدلاو کیے گئے ہیں اور ایک سرکش سمیقش بیٹھک جس کی اگوائی خود لیٹننٹ گورنر منوز سنہانے کی مکہ کارکرم ہے وہ اسی سکی آئی سی 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 یہاں جو ساتھ میں ہی رویل سپرنگ گوف کو س ہیں جو کی س س س س س س وہ پہ بھی ایک کارکرم رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انٹری دون جو میکنیزم ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاک وینیو کے اوپر سے اگر دون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش ہو سکے تو اس کو بھی پل کیا جا سکے بھارت ہر مورچے پر مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے پھر چاہے وکاس کے نقشے پر قدم آگے بڑھانا ہو یا پھر آتنک بات کے مدے پر پاکستان جیسے ملک کو جواب دینا ایک ایسا دیش جو بھارت کے بٹوارے کے بعد اسطیتو میں آیا جیس کے ہاں آتنک بات کو پناہ دی جاتی ہے جو آج دیوالیا ہونے کی کگار پر کھڑا ہے وہ آتنک کا دوسرا نام بن چکا ہے کشمیر میں ہونے جا رہی G20 کی یہ بیٹھک بہت خاص ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے جب بھارت دنیا کے لیے ایجنڈا تیہ کرنے جا رہا ہے بھارت G20 کا جمہ ایسے سمجھ لے رہا ہے جب بیشو جیو پولیٹیکل تنہاو آرثک مندی خادیان اور اردی کی بڑی ہوئی قیمتوں اور مہاماری کے ترک کالی دو پر پر ایک ساتھ جوج رہا بیشو G20 کی طرف آشا کی نظر سے دیکھتا ہے بھارت اس G20 کی ادھاکشتہ کرنے جا رہا ہے جن 20 دیشوں کی اردھ ویوستہ مل کر دنیا کی 85% دی حصصے داری تیہ کرتی ہے بھارت اس بیٹھک کے ساتھ ایک نیا اتحاز بنائے اور ہمیشہ کی طرح ہندوستان کی اڑان کو پاکستان پچا نہیں پائے اور اس وقت ایک بڑی خبر جانیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیندر نے ایک ادھا دیش جاری کیا ہے دلی سرکار میں جو پوسٹنگ ہونی ہے ادھکاریوں کی اس کو لے کر یہ ادھا دیش جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بات سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی تھی کیونکہ دلی میں جانتہ کی چنی ہوئی سرکار ہوتی ہے اس لیے یہ ادھکار اس کے پاس دیا جائے لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ادھیادیش آیا ہے وہ ادھیادیش لے کر آئی ہے کیندر کی سرکار دلی کے لیے کیندر کی سرکار نے ادھیادیش جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ تھا اب کیا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اور ویجلنس کا کام ہے ایک پرادھیکرن بنایا جائے گا اور وہ اس کا فیصلہ کرے گا بہمت کے ادھار پر یہ پرادھیکرن کے جو لوگ ہوں گے جو ادھکاری ہوں گے پورا پرادھیکرن ہوگا وہ فیصلہ لے گا بہمت کے ادھار پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بڑا ادھیادیش آیا ہے دلی سرکار کے ادھکاروں پر یہ ادھیادیش ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے اس کو لے کر ہے راشتری رازدانی سیویل سیوہ پرادھیکرن بنایا جائے گا اور وہی ٹرانسفر اور پوسٹنگ دیکھے گا نیراج پانڈے جڑیں گے ہمارے ساتھ دیں گے اس خبر کو بستار نیراج ابھی سپریم کورٹ کا ادھیادیش آیا تھا اس کے بعد کینٹ کا یہ ادھیادیش اور آج ہی کے جریوال بھی سامنے آئے تھے انہوں نے یہ شنکا جاتا ہی تھی کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ادھادیش لے کے آنے والی ہے کہیں سرکار بلکل بھارت سرکار نے آج ادھیادیش گاری کیا ہے ادھیادیش نے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ایک پرادھیکرن بنایا جائے گا جو پرادھیکرن ڈلی میں ٹرانسفر کوشٹنگ کے ماملے دیکھے گا بھارت سرکار نے ٹس پیج کے اس گجٹ نوٹیفیکیشن میں بہت ساری چیزوں کو انگیت کیا ہے لیکن جو سب سے مہتبول باتیں انہوں میں دیکھیں ہیں کہ ڈلی چونکہ یہ ایک capital territory ہے اور capital territory ہونے national capital territory ہونے کے ناتے بہت سارے defense کے راشتپتی سچیوال ہے پردھان منتری کاریال ہے سپریم کورٹ بہت سارے ڈپلومیٹ کے میسن کے offices اور سورچھا ایجنسیوں تمام ایسے دپتر ہیں جن کی سورچھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈلی کی جو ٹرانسفر پورشٹنگ کی بیوستہ ہے وہ کسی کسی کو دی نہیں جا سکتی اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ ڈلی یونین تیریٹری ہے لیکن لیجسٹلیٹیو بیوستہ کے ساتھ ہے جو ساب ساب بھارت کے سمیدھان میں انگیت ہے ایسے یونین تیریٹری کے جو کاری چھتر ہیں وہ سیدھے طور پر ڈلی میں راشتپتی سچوالے دیکھتا ہے اور راشتپتی کے پرتنیت کے روپ میں ڈلی دیکھتے ہیں ایسے میں پاور پر تکراؤ ہوں گے جو آدھکار ہیں ان میں تکرہ حق نہ پڑے اس لئے بھارت سرکار نے ایک اتیہ دیز جاری کیا ہے اور اس اتیہ دیز میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پرادھکرن بنے گا اس پرادھکرن میں راج سرکار کے بھی کچھ نمائندے رہیں گے ڈلی کے نمائندے رہیں گے اور اس کو چیئر کریں گے ڈل جی جو سرک کریں گے اور راشتپتی سچوالے سے اس کا اپرووال ہوگا تو بہت سارے نیام کانون اس آرڈیننس میں اس ادھیا دیز میں رکھے گیا ہیں ڈس دیز کے اس ادھیا دیز میں بہت ساری ہر بات کو بہت ہی الوبریٹ طریقے سے رکھا گیا ہے اس میں ابھی تھوڑی دیر میں اور بہت ساری چیزیں نکل کا سامنے آئیں گے لیکن ایک بڑی خبر جو ڈلی کے درشکوں کو اور دیز کے درشکوں کو بتانا چاہے گا ابھی پی نیوز کہ آج بھارت سرکار نے سپریم کورٹ کے اس آدیز کو پلٹتے ہوئے ایک ادھیا دیز جاری کیا ہے جس میں ٹرانسفر پوشٹنگ کی بیوستہ کے لیے پرادکرن کا دکھن کیا گیا ہے جو پرادکرن سیدھے طور پر ڈلی میں آدھکاریوں کی خاص کر ایڈنسٹیٹیو سرویسے سے جڑے ہوئے جو آئی ایس اور آئی پی ایس ادھکاری آئی ایس ادھکاری ہیں ان کے ٹرانسفر پوشٹنگ کو یہ پرادکرن مونیٹر کرے گا یہی تیہ کرے گا 21 ادھکاری کی کہاں پہ پوشٹنگ ہوگی تو آج ڈلی کے لیے ایک بڑی خبر ہے کیونکہ آج آپ ٹکراؤ کی بات کر رہے تھے لیکن یہ اب ٹکراؤ تو تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آج ہی ویکے سکسینہ کے پاس ملنے کے لیے خیجریوال گئے تھے اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے فائل رکھی ہے اور انہوں نے بات چیت کی ہے پھر آگے اور اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے کیا راجنیتی ہوتی ہے اس سے جوڑی خبریں آپ کو بتاتے رہیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں ترانت حاضر ہوتے ہیں حبر یہ سامنے آ رہے ہیں کہ ریزرف بانک آف انڈیا آر بی آئے دو ہزار روپے کے نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی تیاری میں ہے لیکن اس بات کو لے کر آپ سنشت رہیے کہ فیلحال یہ وید مدرہ بنا رہے گا جاری رہے گا دو ہزار کا نوٹ نئے نوٹ نہیں چھاپے جائیں گے اور ساتھی ساتھ جو نوٹ بانک میں پہنچیں گے ان کو دوبارہ سے مارکٹ میں سرکلیشن کے لیے نہیں لائے جائے گا مطلب ایٹی ایم سے جب آپ جائیں گے پیسے نکالنے کے لیے یا بانک میں جب آپ جائیں گے ویڈراؤ کرنے کے لیے پیسے تو بانک کی طرف سے یا ایٹی ایم سے دو ہزار روپے کا نوٹ اب آپ کو نہیں ملے گا ہاں مارکٹ میں جو سرکلیشن میں دو ہزار روپے کا نوٹ ہے وہ وید بنا رہے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ آگے نہ تو چھاپے جائیں گے اور نہ ہی اب یہ بانک سے یا ایٹی ایم سے آپ کو ملیں گے کل ملا کر دھیرے دھیرے کر آر بی آئی کی پوری تیاری دو ہزار روپے کے نوٹ کو ویڈراؤ کرنے کی ہے لیکن ایک دم سے ایک جھٹکے کے ساتھ فیلحال اس نوٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ہبروں کا نیا سویرہ ہر سوار کسوٹی پر کھڑا without propaganda اے بی پی نیوز تے کرتا ہے ہبروں میں آگے کا ایجنڈا صبح 10 بجے صرف اے بی پی نیوز پر میرا شو ساس بہو اور سازش آپ اپنے سمارٹ ٹی ویز اور موبائل پونز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں جیہاں ڈاؤن لوڈ کیجئے اے بی پی لائیو اپ میرا شو خبر فلمی ہے اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کیجئے اے بی پی لائیو اپ میرا شو ہنکار اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے اے بی پی لائیو اپ میرا شو گھنٹی بجاؤ اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App میرا شو خبر فلمی ہے اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App ABP News آپ کو رکھے آگے میرا شو ساس بہو اور سازش آپ اپنے سمارٹ ٹی ویز اور موبائل پونز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں جہاں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App میرا شو گھنٹی بجاؤ اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App میرا شو ہنکار اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App میرا شو گھنٹی بجاؤ اب آپ اپنے موبائل پونز اور سمارٹ ٹی ویز پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App پہلی بار صبح کی دھوا دھار رفتار پیکٹ فگر اور ایک لائن میں خبر وقت بچانے کا پریوہ 9 سیکنڈ کا پورا اوپیو 9 سیکنڈ میں نیوز صرف ABP نیوز پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے میرا شو ساس بہو اور سازش آپ اپنے سمارٹ ٹی ویز اور موبائل پونز پر بھی لائن دیکھ سکتے ہیں جیہاں ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App ایجنڈا وہی جو آپ کے کام آئے خبر وہی جو آپ کو سچ دکھائے اب ABP نیوز تیہ کرے گا آگے کا ایجنڈا صرف ABP نیوز پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے آفیس جانے سے پہلے سٹی خبر سارتھک وشلیشن ساتھ سکنڈ میں نیوز ایم بیوز صرف ABP نیوز پر جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمار ٹی وی پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دلی کے لیے کیندر کا ہی ادھیا دیش ہے جو transfer posting ہونا ہے اس کو لے کر یہ ادھیا دیش جاری کیا ہے کہ ان سرکار نے یہ ادھیا دیش جاری کیا ہے کہ اب جتنی transfer posting ہونی ہے اس کے لیے ایک ادھیکار دلی سرکار کے جو عدکار دیئے گئے ہیں اس پر یہ ادھیادش آ گیا ہے کہ جو ٹرانسور پوسٹنگ ہونی ہے اس پر آخری فیصلہ ال جی کا ہوگا آخری فیصلہ ال جی لیں گے کمیٹی بنائی جائے گی اور بہومت سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا اکیلے ال جی کا آخری فیصلہ ہوگا پہلے سپریم کو جو ہے اس نے فیصلہ سنایا تھا دلی کے پکش میں آم آدمی پارٹی خوشیہ منا رہی تھی لیکن ابھی فیلال کن سرکار ادھیادش لے کے آگئی ہے چھوٹے سا بریک کے لئے رکھ رہے ہیں تو رانتھ حاضر ہو حبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ریزرف بانک آف انڈیا آر بی آئے دو ہزار روپے کے نوٹ کو چلن سے واپس لینے کی تیاری میں ہے لیکن اس بات کو لے کر آپ سنشت رہی ہے کہ فیلحال یہ وید مدرا بنا رہے گا جاری رہے گا دو ہزار کا نوٹ نئے نوٹ نہیں چھاپے جائیں گے اور ساتھی ساتھ جو نوٹ بانک میں پہنچیں گے ان کو دوبارہ سے مارکٹ میں سرکلیشن کے لئے نہیں لایا جائے گا مطلب ایٹی ایم سے جب آپ جائیں گے پیسے نکالنے کے لئے یا بانک میں جب آپ جائیں گے ویڈراؤ کرنے کے لئے پیسے تو بانک کی طرف سے یا ایٹی ایم سے دو ہزار روپے کا نوٹ اب آپ کو نہیں ملے گا ہاں مارکٹ میں جو سرکولیشن میں دو ہزار روپے کا نوٹ ہے وہ وید بنا رہے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ آگے نہ تو چھاپے جائیں گے اور نہ ہی اب یہ بینک سے یا ایٹی ایم سے آپ کو ملیں گے کل ملا کر دھیرے دھیرے کر آر بی آئی کی پوری تیاری دو ہزار روپے کے نوٹ کو ویڈراؤ کرنے کی ہے لیکن ایک دم سے ایک جھٹکے کے ساتھ فیلحال اس نوٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے ہبروں کا نیا سویرہ ہر سوار تسوٹی پر کھڑا without propaganda ABP News تے کرتا ہے ہبروں میں آگے کا ایجنڈا صبح 10 بجے صرف ABP News پر ہبروں میں آگے کا ایجنڈا ہبروں میں آگے کا ایجنڈا موسیقی 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 سیلفز کہلو، کائر کہلو، درپو کہلو، مانشٹر کہلو جو بھی مجھے بولنا ہے، بول سکتے ہو میں یہ چیز مجھ سے سین نہیں ہوگی مجھے ماف کرتے ہیں پروکن ہارٹ وانی، دوپر تارندہ سنسنی، آج بار گیارہ بجو یہ چہرہ ایک دل جلے آشک کا ایک ایسے سن کی دیوانے کا ہے یہ پیار کی ایک ادھوری کہانی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھا تھا اور جب وہ منزل نہیں ملتا تو وہ بن گیا بروکن ہارٹ وانا کار جی ہاں، سی سی ٹی وی کی ان دھندلی تصویروں میں خید ہے گریٹر نویڈا کے شیو نادر یونیورسٹی میں پڑھنے والے انوج کی خونی کہان وہی انوج جس نے گروار کو اسی کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی کو گولی مار کر ہتیا کر اور اس کے بعد خود بھی موت کو کلے لکا لیا گروار کو شیو نادر یونیورسٹی کے اندر جب انوج اسی کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی کو گولی مار رہا تھا تو لڑکی کی چیخ سے پورا کیمپس گونج گیا سی سی ٹی وی کی ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکی کو گولی مارنے کے بعد انوج کتنے آرام سے موقع سے جا رہا ہے اور اب درندگی کے اس ویڈیو کے بعد سامنے آیا انوج کا وہ ویڈیو جس میں اس نے مرڈر کی اس کہانی کی پیچھے پوری کہانی بتائی ہے اپنے ٹی وی سکرین پر ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے خود انوج نے اپنے موبائل سے تیار کیا ہے اپنی زندگی کے اس آخری ویڈیو میں انوج نے فیملی لائف سے لے کر ریلیشنشپ اور پیار میں ملے دھوکے کی پوری کہانی سنایا اسی ویڈیو میں انوج نے یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے یہ مرڈر کرنا کتنا ضروری ہو گیا تھا بائیس منٹ کے اس ویڈیو میں انوج نے اپنی کہانی پریوار کے ان لوگوں سے شروع کی جنہیں وہ بے حد چاہتا تھا پہلی کہانی انوج کی بہن کی جسے انوج کے جیجہ نے زندہ جلا دیا تھا اور دوسری کہانی انوج کے اس چاچا کی جسے ان کی بیوی نے چھوڑ دیا تھا اور اسی صدمے میں وہ چل بسے ایک سشٹر تھی اور ان کی سادھی ہو چکی تھی ان کا ایک بچہ بھی تھا اور اس سب کے بعد بھی بہت اچھی مہمیلی چل رہی تھی and she was burnt alive by her husband پتہ نہیں ان کی کیا گلتی تھی ان کی بیس یہ گلتی تھی وہ ایک اچھی ماں بننا چاہ رہی تھی کیکو ان کا بچہ بیمار رہنا تھا most of the time اپنے بچے کا دیاں نکتی تھی یہ گلتی ہے بس and she was burnt alive then my uncle last year he also died due to heart attack because her wife left him why she wanted to be with another man and uncle نے ہر چیز کی everything he did وہاں پیسہ بھی دیا ہر چیز دی پیار بھی دیا سب کچھ دیا but کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے وہ نہیں بزلتی ہے and she left left him and ان کے دو لڑکے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے and انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ پاپا تک نہیں بول دیتے اپنے پاپا کو تو وہ ٹوٹ چکے تھے اندر سے and heart failure کے مجھ سے پیڈائیڈ but دیرے دیرے چیزیں overcome ہو گئی میں نے کر لی strong ہوا کر لیا then came into my life چاچہ سے تو پہلے ہی آگی تھی چاچہ والے کے سی but after دیری and اس نے کچھ ایسا کیا مطلب ایسا دکھایا کہ جیسے بہت اچھی لڑکی ہے اس کی لائی پہ ایک لڑکا اس سے وہ اسے پریشان کر رہا تھا ایسا اس نے دکھایا میں نے اس سے اس کا پیچھے چھڑوایا اسے اس toxic relationship سے نکلنے میں اس کی help کی بینہ کسی کو کچھ بھی بتائیں کسی کو کچھ پتھا نہیں چلا میں نے پوری help کی اس کی خبروں کے مطابق انوچ نے اپنی زندگی کا یہ آخری ویڈیو موت کے کھیل سے صرف 12 منٹ پہلے بنایا تھا ویڈیو کی شروعات اس نے زندگی میں گہرے زخموں کے ساتھ وہ زخم جن پر مرہم بن کر انوچ کی زندگی میں آئی تھی ایک لڑکی ایسی لڑکی جس نے انوچ کی زندگی ہی نہیں اس کی پوری دنیا بدل دی تھی After that جب میں نے اسے helpی میں اچھا لگنے لگا and then سی پر بوجھڑ ہوئی پور اچھے سے اس نے سجایا ہو جایا پڑیا سے and a grant proposal kind of thing سی پر بوجھڑ لیا میں نے اسے منع کیا تھا پہلے ستارٹن میں کیونکہ دو تین دن پہلے سی مجھ اللہ کر رہا تھا کی سی بھی پوری پوری میں میں نے منع کیا تھا کیا ہی سا کچھ مت کرنا کیونکہ میں میں نے لائف میں جو میری اپنے ہیں جن میں نے اپنا بانا ہے میں نے کافی لوگو ہویا تھا and i don't want to lose you so we will be best friends but not in a relationship we will think about it later but not right now but نہیں سی پوری مینا very good مینر grand مینر so i couldn't resist i accepted her proposal and then we came we came in a relationship after that کچھ ٹائم بہت بہت بڑیا چلا سب کچھ ہمارے دونوں کے اندرسینڈنی کے حساب سے چلتا تھا مجھے لگا سب کچھ اچھا چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے بڑیا ہے ہمیں لگتا تھا کچھ اچھا اندرسینڈنی بہت اچھا چلتا تھا نہیں ریالی کچھ ہو رہی تی اپنی زندگی کے اس آخری ویڈیو میں پیار کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے انوش نے بتایا ہے کہ وہ ریلیشنشپ میں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن لڑکی کی زد کے آگے اس کا دل ہار گیا اور پھر وہ پیار ہی اس کی زندگی کی منزل بن گیا سنیہ کیا ہے انتو بائی لائف بطلب چاچا سے پہلی آگی تھی چاچا والے کے سی پر آفٹر دی دی اور اس نے سب کچھ ایسا کیا ہے بطلب ایسا دکھایا کہ جیسے بہت اچھی لڑکی ہے اس کی لائف ایک لڑکا تھا اس سے وہ اسے پریشان کر رہا تھا ایسا اس نے دکھایا میں نے اس سے اس کا پیچھے چھڑوایا اسے اس ٹوکسک ریلیسنسپ سے نکلنے میں اس کی ہیلپ کی بینہ کسی کو کچھ بھی بتائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا میں نے پوری ہیلپ کی اس کی آفٹر دیٹ جب میں نے اسے ہیلپ کی اسے میں اچھا لگنے لگا اور دن سی پر بوجھڑ ہوئی پورا اچھے سے اس نے سجایا و جایا پڑیا سے اور اگرانڈ پر بوجھڑ ہوئی اسے پر بوجھڑ نہیں میں نے اسے منع کیا تھا پہلے سٹارٹنگ میں کیونکہ دو تین دن پہلے سی مجھے اللہ کر رہا تھا کہ سیویل کی پروپوزنگ میں میں نے منع کیا تھا کہ ایسا کچھ مت کرنا کیونکہ میں جو میری اپنے ہیں جنہیں میں نے اپنا مانا میں نے کافی لوگ ہویا ہے اور ایڈونٹ وانٹ ٹو لوسیو سو ویویل بی بیش فرینڈز پر نوٹ انہی ریلیشنسپ انجھ کے مطابق پیار کی یہ کہانی جب شروع ہوئی تو سب کچھ رومانی تھا لیکن بدلتے وقت کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ کے رنگ ڈھنگ بھی بدلنے لگے پتا چلا وہ پیار کے رشتے میں بیمانی کر رہی ہے ہمارے دونوں کے اندرسٹینڈنگ کے حساب سی چلتا تھا وہ یہ لگا سب کچھ اچھا چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے بڑیا ہے ہمیں لگتا تھا کہ بہت اچھا اندرسٹینڈنگ ہے بہتا ہے تھا نہیں ریالیٹی کچھ اور ہی تھی لاشت یا جب میرے انکر کی ڈیتھ ہوئی تو میں اپنے بڑڈے پر گھر گیا ہوئا تھا and then وہ یہاں پر روکی ہوئی تھی she started cheating on me from then onwards وہ بھی کس کے ساتھ ایک میس ورکر کے ساتھ اپنی زندگی کے اس آخری ویڈیو میں انوج نے جو خلاصہ کیا اس کی کہانی کسی کو بھی چونکا سکتی انوج کے مطابق اس نے اپنی گرل فرنڈ کو کئی بار سمجھایا کئی بار اس کی غلطیوں کو ماف بھی کیا لیکن فطرت میں ہی دھوکا تھا وہ بوائی فرنڈ بدلتی چلی گئی اور وہ ٹوٹتا چلا گیا میں سوچ آتا تھا اس کے بعد اس پر پول پر میسیج پر بات کرتی تھی اور جب مجھ سے ملنے آتی تھی سب کچھ گلیٹ کر کے آتی تھی وہ مجھے کیسے پتا چلا پورے ایک سال تک اس نے چیٹ کیا مجھے اور اس بندے کے ساتھ سب کچھ کیا جو کر سکتی تھی جو میرے ساتھ بھی کرتی تھی like in a relationship physical relationship everything she did اور اس کے بعد مجھے پتا چلا جب ہماری لاز دسمبر تھوڑی لڑائیاں بڑھنے لگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے کیونکہ پہلا ایسا تھا یہ سب کچھ سمجھنے لگتی تھی سمجھتی تھی میں بھی سب سمجھتا تھا understanding تھی پر اس کے بعد کیا ہوا چیزیں بکھرنے لگی سمجھنے بند ہو گئی میں اس سے کافی بولتا تھا کہ یہ ہمارے لیسنسپ کو پروبلم میں لاز سکتا ہے تم بدل رہی ہے 22 منٹ کے اس آخری ویڈیو میں انج نے کئی بار یہی بات دہرائی کہ وہ اپنی گرل فرنڈ کو بہت چاہتا تھا لیکن وہ دھوکے پر دھوکہ دے رہی تھی اور یہی بات اسے حضم نہیں ہو رہی تھی وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا لیکن بھول نہیں پا رہا بھولتے ہوئے اسے اس چیز سے باہر نکالا بہت ہی لگنے لگنے دیا سب کو یہ جس کو بھی پتا لگا سب کو یہ لگا کہ ہم ریلیسنسپ میں تھے اس کی ہمارے پاس ایک پکتی اور وہ میں بلیکمیل کر رہا تھا اس لڑکی کو کہ یا تو میں تیرے گھر بھیج دوں گا یا پھر میرے ساتھ ریلیسنسپ میں آت تو سب کو ہم نے یہ کہانیا بتائی کیبکہ ایسا ریلیٹی تھی نہیں پوری ریلیٹی تھی یہ تھی ایک سال سا وہ اس بندے کے ساتھ ریلیسنسپ میں تھی اور اس کے پاس سارے ریکورٹ سے سب چیز 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 ہوتی ہیں ریلیسنسپ کی تو لاشٹ میں اس نے یہ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا کہ اسے منا کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا کہ نیا میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی تیرا ہو گیا بس یہ ہو گیا میں لیکن ایک بار انسان ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتا تو پرولم ہوتی ہے تو اس نے تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی کہ روکچا روکچا اس نے نہیں مانا تھوڑا اس نے جو بھی بولا ہوگا تو وہ اس سے سہن نہیں ہو اور وہ بلیک بیل پہ شٹارٹ ہو گیا انوش کے مطابق پیار کی دھوکے نے اسے زندگی کے تو رہے پرلا دیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے وہ بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اسی دوران اسے پتا چلا کہ اسے کینسر ہے اور پھر وہ پوری طرح سے بکھر گیا میں نے یہ تک بول دیا اسے کہ اٹلیس جوز بن کے رہ لے بیٹ اس نے ماننا بلکل منا گر دیا ٹھیک ہے اوکے فائن میں نے وہ بھی چیز ایکسپٹ کر لی اس ٹائم پہ جب مجھے لگنے لگا کہ اب